بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں واجد علیکم بو آپ کا کیمیسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ آج کیمیکل باؤنڈنگ اس لیکچر میں ہم کوویلنٹ باؤنڈ فورمیشن اس کو ڈسکس کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے جو بہت بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے اور بیٹل ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور بیٹل کی ڈیفنیشن کیا ہے the space around nucleus atom کی بات کرو the space around nucleus in an atom where probability of finding electron is maximum صرف اتنی بات یعنی nucleus کے گرد وہ جگہ جہاں پہ probability probability of finding electron finding electron اور بیٹل کا کنسپٹ ہے نا یہ شروڈنگر اور ڈیراک نے انٹرڈیوز کبھایا ہے اور بیٹل کو نا اور بیٹل کو ہم ویو فنکشن بھی کہتے ہیں ویو فنکشن ویو فنکشن اس کو نا اس کو ہم سائی سے یہ جو سیمبل ہے نہیں اس کو کہتے سائی پی ایس سائی اس سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اور بیایییییییییییییییییییے جو év ایدیوяти اور ڈیر بیاییییییییییییییییییییییییییییییی سینشہ ریکیو ihnیینیییییییییییی퍼 HAHA removed P M اپوزیٹ سپین یعنی ایک اوربیٹل میں میکسیم دو الیکٹرون آ سکتے گے کلوک وائز ایک ہوگا ایک انٹی کلوک وائز ہوگا یعنی دونوں کے سپین ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہوگا یہ جو اوربیٹل کا کونسپٹ ہے نا یہ ہمیں مگنیٹک مگنیٹک قوانٹم نمبر جیسے ہم نا جیسے ہم سپیشیل سپیشیل اوریینٹیشن اوریینٹیشن قوانٹم نمبر بھی کہتے ہیں یہ ہمیں وہاں سے اوربیٹل کا کونسپٹ ملتا ہے کچھ بہت امپورٹن پوائنٹ سٹوڈنٹ میں دو تین باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے جو سرکل ڈالتا ہوں میں اسے اوربیٹل کہہ دیتا ہوں یہ میں نے سرکل ڈالا اس کو میں نے اوربیٹل کہہ دی یہ میں نے سرکل ڈالا اس کو میں نے اوربیٹل کہہ دی میں دو ٹرمز آپ کو انٹیڈیوز کروانا چاہتا ہوں اچھا اگر کسی بھی اگر کسی بھی آر بیٹل میں دو الیکٹرون ہوں یہ دو الیکٹرون آگئے اس آر بیٹل کو کہتے ہیں کمپلیٹلی فیلڈ آر بیٹل کمپلیٹلی کہلو یہ فیلڈ آر بیٹل فیلڈ آر بیٹل اگر کسی میں ایک الیکٹرون آجائے اوپر شو کرلو نیچے شو کرلو جیسے آپ کی مرضی ہم اس کو دو نام دیتے ہیں ہم اسے ہارف فیلڈ آدھا بھرا ہوا یا ہم اسے کہتے ہیں پارشلی فیلڈ پارشلی فیلڈ اس ٹرم سے آج ہمارا بہت علق رہ گا پارشلی فیلڈ آر بیٹل اور اگر کسی میں کوئی الیکٹرون نہ ہو تو میں اس کو ایمپٹی آر بیٹل کہتا ہوں ایمپٹی آر بیٹل ایک اور چیز یہ جو کمپلیٹلی فیلڈ آر بیٹل میں کمپلیٹلی لکھ دوں میں نے بولنا تو ہے بار بار بولنے سے تو میں نہیں رکھوں گا کمپلیٹلی یہ جو کمپلیٹلی فیلڈ آر بیٹل ہے اس میں جو الیکٹرون ہیں الیکٹرون انہیں ہم کہتے ہیں پیرڈ الیکٹرون پیرڈ پیرڈ الیکٹرون اور اس میں جو ایک الیکٹرون ہے اس ہم کہتے ہیں انپیرڈ الیکٹرون یہ انپیرڈ الیکٹرون پیرڈ الیکٹرون اور بیٹل اور بات میں نے کہا دو ٹرم سا آپ کو یار کروانی اور بیٹل اور بات ہے اور اس میں موجود الیکٹرون کو بینے دو ہوئے پیڑ ایک ہے تو انپیڈ الیکٹرون جب کسی اور بیٹل میں دو الیکٹرون آ جاتے ہیں پیڈ اپ ہو جاتے ہیں تو وہ سٹیبلائز ہو جاتے ہیں یعنی یہ سٹیبلائز ہے اور جب انپیڈ ہوتا ہے تو وہ کمپیرٹیبلی انسٹیبل ہوتا ہے یہ کچھ باتیں میں نکھوں گے اس کی بیس پہ آگئے اپنی سارے ڈسکیشن کرتے ہیں سٹیولنٹس آर بیٹل میں کچھ آر باتیں ہم نا ہم انٹی ٹیس لیول پر تین ٹائپس کی اوربرٹلز پڑھتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں اٹومک اوربیٹل اٹومک اوربیٹلز می نے اٹومک اوربیٹلز کو یہ نمبر ایک کہہ لوں می نے اٹومک اوربیٹلز کو بار بار اے اوہ لکھنا ہے آپ کے پاس اٹومک اوربیٹل کیا ہیں اس ہے پی ایکس ہے پی وائے ہے پی زی ہے ڈی ایکس وائے ڈی وائے زی ڈی زی ایکس اینڈ میری مور آل دیز آر اٹومک آر بیٹلز اٹومک آر بیٹلز سٹوڈنٹ یہ جو آٹومک آر بیٹلز ہیں نا ان کی بیسٹ پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وی بی ٹی ویلنس بان تھیری تو ویلنس بان تھیری ساری کے سارے نا اس میں میں آٹومک آر بیٹلز کو ڈیل کروں گا دوسری بات دوسرے آپ کے پاس جو ٹائپ آ جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائیبرڈ آر بیٹلز ہائیبرڈ آر بیٹلز یہ جو ہائیبرڈ آر بیٹلز ہیں نا اس میں آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس ہے sp sp2 sp3 similarly you have d sp3 you have d2 sp3 and many more all these are called hybrid orbitals hybrid orbitals کی بیس پہ میں آپ کے ساتھ atomic atomic وی coo کون سے یہ آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا سگمہ وانیس سگمہ سٹیارک وانیس سگمہ ٹو پی ایکس اس طرح پائی ٹو پی بائی پائی ٹو پی زی اینڈ سو آن پائی سٹیارک ٹو پی زی اینڈ سو آن آل دیز ارکارڈ مولیکلر آر بیٹلز مولیکلر آر بیٹلز اور ان آر بیٹلز کی بیس پہ ہم ایک بہت امپورٹن تھیری پڑھتے ہیں مولیکلر آر بیٹل تھیری موت میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا میں ان دو تھیریز کو ہی ڈسکس کروں گا میں وی بی ٹی اور آٹومک آر بیٹل ہائی بیٹلزیزیشن ان دو تھیریز کی بیس پر آپ کو کوولینڈ بارن فورمیشن سمچھاؤں گا یعنی کوولینڈ بارن فورمیشن اس میں ہم کس کس چیز کو لیں گے اس میں ہم وی بی ٹی کو ڈسکس کریں گے وی بی ٹی کیسے ہمیں ایٹمز کے دن میں ہم کوولینڈ بارن کی فورمیشن ڈسکس کرتی ہے پھر وی بی ٹی میں ڈراؤ بیکس کیا ہے اور اس کا سلوشن پھر ہمیں کون دیتا ہے ہائیبرڈائیزیشن ہائیبرڈائیزیشن پھر ہمیں اس کا سلوشن دیتا ہے یہ دو چیزیں ہمارا ٹارکٹ رہی ہیں لیٹس سارٹ فروم دا ویلنس بارن تھیری وی بی ٹی ذرا تیزی سے ہم بڑھتے ہیں سٹوڈنٹ وی بی ٹی ان دو سائنٹس نے اس کو سب سے پہلے انٹڈیوز کروایا تھا انٹڈیوز کروایا تھا اور پالنگ اور سلیٹر نے ہی اسے اٹومک اور بیٹل ہائیبرڈائیزیشن میں کنورٹ کی یہ ہمیں تھیری کیا بتاتی ہے وہی بات میں نے جیسے لاسٹ لیکشن میں کی کہ ویسپر تھیوری شیپس اینڈ جیومیٹری آف مالیکل اور اور آئین ان کو تو ایکسپرین کرتی ہے لیکن ویسپر تھیوری بانڈ فوربیشن بیٹوین ایٹمز اس کو ایکسپلین نہیں کرتے تو جہاں آپ کے پاس شیپ اور جیومیٹری آف مالیکل ضروری ہے وہاں پہ بانڈ فوربیشن کو بتانا بھی ضروری یہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کسی بھی سبسٹانس کے پراپرٹیز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کوولینڈ بانڈ کیسے بنگتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ویلنس بانڈ تھیری بہت جو اور میری اس گفتکو کا سارے کا سارا داروں مدار اٹومک اوربیٹلز پہ ہوں گے اور اٹومک اوربیٹل چاہے وہ اٹومک ہو وہ ہائیبرڈ ہو کوئی بھی ہو اوربیٹل کمپلیٹلی فیلڈ بھی ہوتا ہے ہارب فیلڈ بھی ہوتا ہے ایمپٹی بھی ہوتا ہے اب ذرا سنیے گا اور میں اٹومک اوربیٹل کو کس سے ریپریزنٹ کروں گا اے او سے سارا نہیں لکھا جاتا ہے یہ انٹی ٹیسٹ ایف ایسی نہیں ہے تو اے او میں رکھوں گا سٹوڈنٹ پہلا پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھا ہے میں چھ سال باتیں آپ کے سارے شیئر کروں گا ہماری وی بی ٹی مکمل طور پر آپ سیکھ جائیں گے پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے کہ اٹومک اوربیٹل اٹومک اوربیٹلز یہ اوور لیپ کرتے ہیں اوور لیپ اٹومک اوربیٹلز کی اوور لیپنگ ہوتی ہے اوور لیپنگ اور ایس اوور لیپنگ کے نتیجے میں آپ کے پاس بانڈ فارمیشن ہوتی ہے بانڈ فارمیشن کوبلنڈ بانڈ فارمیشن یہ پہلا پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے اٹومک اوربیٹلز کی اوور لیپنگ سے بانڈ فارمیشن ہوتی ہے اب دوسری بات کونسے اٹومک اوربیٹل کونسے اٹومک اوربیٹل جن کے اوور لیپنگ ہوتی کیا ہر قسم کا اٹومک اوربیٹل اوور لیپنگ آنسر ہے نو پہلا پوائنٹ کونس اٹومک آربیٹل پہلا پوائنٹ وہ جو پارشلی پارشلی یا جسے میں نے کہا ہافت ہافیلڈ ہاففیلڈ اٹومک آربیٹل یہ جو پارشلی یا ہاففڈ ہو اٹومک آربیٹل میں آٹومک آربیٹل بھی نہیں کہتا میں کہتا آربیٹل یعنی وہ آربیٹل جو پارشلی یہی بات جو نا میں نے اٹومک کے بعد ہائیبرڈ بھی بھی کر دی میں نے کہنا ہے کہ اٹومک اور ہائیبرڈ وہ آربیٹل اوور لیپ کرتے ہیں اوور لیپ کرتے ہیں میں نے ان دونوں کی بات کی میں نے اس کو نہیں چھیڑ رہا وہ آٹومک اور ہائیبرڈ آربیٹل جو پارشلی فیلڈ ہوتے ہیں جو ہاف فیلڈ ہوتے ہیں جن میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے جیسے ہم آنپیڈ الیکٹرون کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا امپٹی آر بٹل آوبر لیپنگ نہیں کریں گے کمپلیٹلی فیلڈ آر بٹل آوبر لیپنگ نہیں کریں گے تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا مثلا میں ایک ایک سان ایک زیمپل لاتا ہوں میرے پاس ہائیڈوجن ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہائیڈوجن کے پاس کتنی اٹومک آر بٹل ہیں جو آوبر لیپ کر سکتے اس کا اٹومک نمبر ون اور یہ ہے ون ایس ون اس کا صرف ایک ہی آر بٹل ہے اس کا مطلب ہے صرف اس کا ایک اور بیٹل ہی اگر آپ اگر آپ اکسیجن کی بات کرو اکسیجن آٹومک نمبر ایٹ 1s2 2s2 2px 2py 2pz یہ میں نے سارے آٹومک آٹومک نمبر ایک اب ایک کو اکومنڈیٹ کرو 2 4 5 6 7 اور 8 اس کا مطلب ہے یہ کمپلیٹلی فیلد کمپلیٹلی فیلد کمپلیٹلی فیلد یہ صرف دو پارشلی فیلد ہے یہ صرف دو ہافیلد ہے اس کا مطلب ہے اکسیجن کے دو ایسے آٹومک فرمات سے آٹومک نمبر اپنا چاہیے ہیں جسے اٹامک آرپی جو آٹومک اور بیٹل آگ كوانر اچھے مطلب بانہ مڈ расpes odc telefon کFORE never wisely ہے نائٹوجن کا اٹومک نمبر 7 ہے 1s2 2s2 2px 2py and 2pz 24567 اگر ہم نائٹوجن کو دیکھو تو اس میں یہ اٹومک اور بیٹر ہافیلڈ 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 اس کا مطلب ہے نائٹوجن کا اٹوم تین ہافیلڈ آٹومک اور بیٹر کی وجہ سے یہ تین کوولینڈ بانڈ بنا سکتا ہے اسی طرح اگر آپ ہیلوجنز کی بات کریں جس میں فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے آئیوڈین ہے تو اس میں بھی فلورین آٹومک نمبر 9 1s2 2s2 2px 2py 2pz اب اس میں 2 4 5 6 7 8 9 تو فلورین یعنی فلورین کلورین برومین ہیلوجنز ان کی ویلنشل الیکٹرونک کانفیگریشن تو سیم ہے نا تمام ہیلوجنز میں ایک ہی آپ کو ملے گا اس کا مطلب ہے ہیلوجنز نارملی نارملی ایک کوولینڈ بانڈ بناتے ہیں نارملی وہ الگ بات ہے کہ یہ آگے نا ہائر آر بیٹل میں بھی یہ چلے جائیں بگر بے لار میں تو نارمل بات کر رہا ہوں یہ آپ کے پاس آئے گا سٹوڈنٹ دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ دو باتیں پوری ہوں گی تو پھر میں اس سے مطمن ہو جاؤں گا سکویشن کیا ہے کون سے اٹومک اور بیٹل اوور لیپ کر کے بانڈ بناتے ہیں میں نے پہلا بتایا وہ اٹومک اور بیٹل اوور لیپ کریں گے جو پارشلی یا ہار فلڈ ہوں گے میں نے یہاں پہ نگیٹ کیا کہ کمپلیٹری فلڈ اور ایمٹی اور بیٹل اور بیٹل اوور لیپنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے میں نے کہا یہی بات میں ہائیبرل اور بیٹل میں بھی کہوں گا کہ وہ ہائیبرل اور بیٹل اور بیٹل اور بیٹل کر کے بانڈ برائیں گے جو ہار فلڈ ہوں گے جو پارشلی فلڈ ہوں گے اچھا دوسری بات اب دوسرا جو امپورٹنٹ ہے نا کہ وہ اٹومک اور بیٹل دوسرا جو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے دوسرا جو پارٹیسپیٹ ہوں گے سیم سائن کامل طرف سین سائن سٹوڈن یہ آپ کے پاس نا اس آر بیٹل ہے یہ ایک آر بیٹل ہے یہ سوڈ میں اس کو پلس کہہ دیتا ہوں یہ آپ کے پاس پی ایکس ہے یہ اب اس کا یہ یہ نا اس کے دو لوپس ہوتے ہیں ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو اب اگر اس پی ایکس کا یہ ایس ہے اگر اس کا پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ سیم سائن اولائپ کرے گا It will form the equivalent Alan اگر آپ اس کے ساتھ اولائپ کروائیں گے یعنی نیگٹیو اس کا اور اس کا جو پوزیٹیو ہے تو یہ پھر لوپ جو ہے یہ اس کا نیگٹیو لوپ یہ پوزیٹیو ہے تو یہ پھر کبھی بھی کوولنڈ بانڈ فارمیشن نہیں ہوگی اور دوسری ایک بات آپ کے پاس یہ اوربیٹل ایک ہے یہ یہ سپوز پی وائے کہلو ضروری نہیں کس طرح پی ایکسی ہوتا ہے پی وائے پیزی جو مرضی آپ کہلو یہ آپ کے پاس پی وائے ہے یہ اس کا سپوز نیگٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے اگر ایک اور پی وائے اس کے ساتھ اوور لیپ کرنا چاہتا ہے اور کوولنڈ بانڈ فارمیشن ہونا چاہتی ہے تو لازمی ہے اگر یہ لوگ نیگٹیو ہے تو اس کا وہ لوگ جو اوور لیپ کر رہا ہے that must be negative same sign ہونا چاہیے اگر یہ نیگٹیو ہو اس کا لوگ پوزیٹیو ہوگا تو وہاں پہ کوولنڈ بانڈ فارمیشن پوزیبل نہیں ہے یہی بات جب آپ جب آپ کوولیٹرل یا جسے ہم کہتے ہیں یوں اوور لیپنگ کر رہے ہو جسے کوولیٹرل کہتے ہیں سائیڈ وے کہتے ہیں پیرلل اوور لیپنگ کہتے ہیں تو اس میں بھی یہ جو لوگ آپس میں اوور لیپ کر رہے ہیں اگر یہ پوزیٹیو ہے تو اس کا بھی یہ پوزیٹیو ہونا چاہیے یہ نیگٹیو ہے تو اس کا بھی یہ نیگٹیو ہونا چاہیے اسے کہتے ہیں اور دوسرا کیا آگیا orientation orientation کا مطلب ہے پی ایکس پی ایکس کے ساتھ ہی اوور لیپ کرے گا پی وائے پی وائے کے ساتھ ہی اوور لیپ کرے گا پی زی پی زی کے ساتھ ہی اوور لیپ کرے گا اگر آپ کہنا کہ یہ آپ کے پاس میں ایک اور بھی orientation کے معنی آپ کو بتاتا چلو orientation کے میننگ یہ آپ کے پاس suppose یہ آپ کے پاس یہ positive یہ negative یہ p y ہے اب میں کہتو جناب ادھر سے s آ کے اس کے ساتھ overlap کریں s یہ s ہے یہ p y ہے p y ہے اپنا s p وے کے ساتھ تابعی overlap کر سکتا ہے اگر یہ ادھر سے آئے گا اس کی یہ direction ہوگی اگر آپ اس کو ادھر سے لائیں گے اس میں کسی قسم کی overlapping نہیں ہوگی تو دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ کونسی atomic orbital overlap کرتے ہیں جو partially یا half in ہوں وہ میں نے بات کر دی اور ایک اور بھی بات ذہن میں رکھو سمپل سی اب میں chemistry کے نہ کوئی حد نہیں ہے میں آپ کو بڑی حد تک یہ intermediate level تک آپ کو میں md cat level تک entities level تک ہی محدود رکھتا ہوں ہاں یہ ہے کہ انٹی ریسر element جو مرضی question آئے آپ اس کو satisfied آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ مطمئن ہو کر آپ اس کو answer کر سکے اتنا تو میں مجھے پڑھانا چاہیے اور میں پڑھاتا ہوں انشاءاللہ اب اس کے پاس آپ کے پاس یہ آگیا ہے same time orientation اس بات کو آپ absorb کرو پک کرو اسی بات کو میں آگے لے کے بڑھتا ہوں student آپ کو نہ میں ایک نئی بات بتانے چاہ رہا ہوں میں آپ کو نہ mode of mode of mode of overlapping overlapping یہ آپ کے ساتھ نہ میں discuss کرنا چاہتا ہوں mode of overlapping کتنی قسم کی overlapping overlapping نہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں positive overlapping positive overlapping ایک کو ہم کہتے ہیں negative overlapping negative overlapping اور تیسے کو میں کہتا ہوں zero overlapping zero overlapping تین قسم کی ایک تو اس انداز کو نہ آپ ذہن میں رکھیں میں آگے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ میں بات سمجھا رہا ہوں دوسری میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں دو قسم کی overlapping ایک اور ایک ہوتی ہے head to head head to head یا ہم اسے نا head on بھی کہتے ہیں head on میں اسے exhale کہوں گا coexil بھی کہتے ہیں linear بھی کہتے ہیں ایک کتنی نام ہیں اور دوسری آپ کے پاس نا دوسری آپ کے پاس جو آتی ہیں نا وہ ہے parallel parallel ہم اس کو side way بھی کہتے ہیں ہم اس کو collateral یا lateral بھی دونوں میں سے جو مرضی لفظ یوز کریں collateral کہلو little کہلو اور آپ جانتے ہیں نا جب head to head overlapping ہوتی ہے تو ہمارے پاس sigma bond بنتا ہے sigma یہ میں یوں شو کروں گا sigma bond اور جب parallel یہ side way overlapping ہوتی ہے تو ہمارے پاس pi 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 اس کو ہم یوں بھی شو کرتے ہیں pi bond بنتا ہے یہ نا ساری کی ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے کیا آپ سے کہا ذرا دیکھئے گا student میں نے آپ سے پہلی تو بات کی نا mode of overlapping سے relevant اچھا یہ ذرا clear ہو کے آپ دیکھئے گا mode of overlapping سے ایک ہوتی ہے positive overlapping دیکھیں گے آپ ایک یہ pi zی ہے یہ دوسرا pi zی لیکن اس کے وہ لوگ جو آپ اس میں overlap کر رہی ہیں دونوں کا same sign ہے positive positive اور یہ دونوں لوگ same orientation سے overlap this kind of overlapping is positive it forms a covalent bond اسی طرح بالکل آپ کے پاس یہ p x ہے یہ آپ کے پاس s ہے s is spherical symmetrical یہ آپ کے پاس p x ہے یہ آپ کے پاس s ہے اب اس میں یہ جو overlapping ہو رہی ہے دو چیزیں یہاں پہ بالکل مردے نظر رکھی جاری ہیں ایک پہلی بات ان دونوں کا same sign دونوں پر positive charge دوسرا یہ same orientation سے آ کر آپس میں overlap this one نزال صدا positive overlapping اب اس کو دیکھیں یہ ہے تو parallel fashion میں parallel fashion میں overlapping ہو رہی ہے collateral overlapping ہو رہی ہے اس میں بھی دونوں جو orbitals ہیں ان کی orientation بھی same ہے اور دوسرا ان کے same sign والے lobes آپس میں overlap کر رہے ہیں یہی چیز آپ p y میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں these are positive type of overlapping اب negative پہ چلے جاؤ آپ کے پاس ہیں تو دونوں same orientation پہ p z p z same orientation لیکن ان کے جو sign ہے وہ same نہیں ایک positive ہے تو دوسرا negative this is ورنہ negative بالکل اسی طرح آپ یہ s اور p x میں دیکھ سکتے ہیں یہی بات آپ p y p z p z میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان سب میں problem کیا ہے ان میں orientation تو same ہے لیکن اس میں وہ لوگ جو آپس میں overlap کر رہے ہیں ان کا same sign نہیں ہے such another type of overlapping that is zero overlapping اب zero overlapping میں رکھنا ہے کہ اس میں orientation بالکل opposite یہ آپ دیکھ سکتے ہیں s orbital اور way سے اس کے ساتھ overlapping کے کوشش کرنا یہاں overlapping کے zero chances ہیں اور بالکل اسی طرح p x p y کے ساتھ کیسے overlap کر سکتا ہے دونوں تو right angle پہ ہیں دونوں میں تو angle 90 degree کا ہے دونوں آپس میں overlap کر ہی نہیں سکتے اس میں the major part is different orientation these are examples of zero or a ایک میں اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں student وہ بہت بہت important وہ کیا یہ آپ کے پاس s orbital ہے میں اس کو x y y z this is s orbital s orbital بیٹانی this s orbital is spherical spherical symmetrical symmetrical یہ ہے f c entitus کہتا نہیں آپ کو ایک اور بات یاد رکھنی چاہئے اور وہ کیا s orbital is non directional یہ non directional ہے یہ بہت important اور دوسری بات اگر آپ p orbitals کی بات کرو d orbitals کی بات کرو f orbitals کی بات کرو آپ in orbitals کی بات کرو یہ سارے سارے orbitals ہیں these are directional direction یہ directional bond ایک اور point میں آپ ساتھ شیئر کرنا سٹوڈنٹ میں آپ کے ساتھ دو قسم کے bond bond اور ایک pi bond آپ جانتے sigma bond یہ بنتا ہے axial head to head linear head on تینوں کے ایک مطلب ہے مطلب میرے پاس یہ hydrogen کے دو s orbital ایک دوسرے کے قریب آکے یہ head to head overlapping سے آپ کے پاس hydrogen کا molecule بنا this kind of overlapping is head to head overlapping بالکل اس طرح آپ کے پاس یہ s orbital of hydrogen اور یہ p orbital of fluorine p x y p z جو p x py p z تینوں سے جو برضی آپ لے p z کی بالکل تو اب یہاں بھی hydrogen کے s اور fluorine کے جو پی x ہے اس کے درم میں یہ head to head overlapping this one is also sigma bond اس طرح آپ کے پاس fluorine کا پی orbital fluorine دوسرے fluorine atom کا پی orbital جو half field ہے جو partial field ہے ان میں بھی head to head overlapping ہوئی اور as result of head to head overlapping اس کا مطلب ہوا میں تین قسم کی s اور s کے درمیان head to head overlapping s اور p کے درمیان head to head overlapping p اور p کے درمیان بھی head to head overlapping ہوئی اور اس سے آپ کے پاس sigma bond بنا بلکل اس سے طرح اب یہ دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ p y p y کے درمیان یا اس طرح p z p z کے درمیان یہ parallel یا parallel یا دوسرا لفظ کیا بولا literal side way تینوں تینوں لفظ یہ آپ کے ذنب میں آنا چاہیے parallel lateral collateral کہہ لو lateral کہہ لو side way اس سے آپ کے پاس یہ π bond بنا اب یاد رکھنا پائی bond is formed after the formation of sigma bond پہلے دونوں ایٹم کے درمیان sigma bond بنے گا اس کے بعد پھر پائی bond بنے اچھا ایک اور بھی چیز اس میں دیکھ نی ہے کہ اگر دی orbital پہ چلے جاؤ یہ میرے پاس ڈ z square ہے یہ head overlapping sigma bond d y z ہے d z x ان میں یہ overlapping ہو رہی ہے آپ اپنی سوچ کو اپنی گفتگو کو صرف اور صرف صرف اور صرف s اور p orbital تک رکھیں دی orbital کے یہ کچھ بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے جب s کی s کے ساتھ overlapping ہوتی ہے تو یہاں پہ extent of overlapping کم ہوتا ہے اور جب میں s اور p کے ساتھ overlapping کی بات کروں یہاں extent of overlapping زیادہ ہوتا ہے اور جب میں p اور p overlapping کی بات کروں یہاں extent of overlapping اور زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ pi orbital کی بات کریں جب آپ little کی pi bond کی بات کریں جب آپ little یا axial یا parallel overlapping کی بات کرتے ہیں تو وہاں extent of overlapping بہت کم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ sigma bond strong ہوتا ہے اور pi bond weak ہوتا ہے ہم اور بھی باتیں اس کے سٹوڈنٹ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں سمجھائی نہ میں ان دوبارہ ان سب باتوں کو سمرائز کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سے entry test میں کیا پوچھا جا سکتا ہے دیکھو ایک sentence جو سب sentences کی جان ہے اور وہ ہے کہ bond strength bond strength bond strength کھل bond energy strength میں اس کو bs بھی کھوں گا bond strength یا میں سے bond energy بھی کھوں گا be short is directly پرپورشنل ٹو ایکسٹینٹ ایکسٹینٹ آف overlapping overlapping یہ بہت important جتنی overlapping زیادہ ہوگی اتنا bond strong ہوگا bond energy زیادہ ہوگی اس کو توڑنا مشکل ہوگا وہ stable ہوگا reactivity کم ہوگی بہت ساری بات بات میں نہ تین چار بات آپ کے ساتھ share کرتا پہلی بات یہ overlapping overlapping میں دوبارہ اس کو نہ سمجھانا چاہتا ہوں میں تین چار پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ overlapping ہمیں کیا بتاتی overlapping student میں نے کہا تھا آپ سے کہ atomic orbital جو half field ہو half field یا میں لفظ کیا بول ہوتا partially field میں کہہ رہا ہوں کہ میں ساری چیزیں نا summarize کرنی partially field atomic orbitals وہ overlap کرتے دوسری بات یہ overlapping ہے اس میں same sign and orientation orientation یعنی وہ orbital جو آپ میں overlap کرے ان کے lobe کا sign بھی same positive positive کے ساتھ negative negative کے ساتھ اور وہ same orientation میں آئیں تیسی بات بہت important ہے یہ electrons and electron pair electron pair pair stabilized after overlapping overlapping اب آپ نے جو overlap کی جو orbital overlap کی وہ half field تھے جب ایک half field دوسرا half field یعنی یہ آپ کے پاس یہ ایک half field یہ اس کا electron یہ پاشی field ایک یہ یہ اس کا electron اب اس کا نیوکلس یہ اس کا نیوکلس یہ اب کیا ہوا اپنا یہ جو electron pair ہے یہ ایک یہ یہاں آپ ہو گیا میں نے آپ کو سمجھ جاتا نا کہ جب electron pair up ہو جاتے پیر کی فم آتے تو they stabilized وہ stabilized ہو جاتے ایک بہت بہت important point اور وہ کیا ہے اس overlapping کے دوران یہ atomic orbital کی overlapping کے دوران atomic orbital اپنی identity برقرار رکھتے ہیں retain retain their identity after overlapping overlapping میں کن کی بات کر رہا میں بات کر رہا atomic orbital کی overlapping کے بعد atomic orbital اپنی identity اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں یہ میں نے point آپ کو لکھ دیا نا student this one is the basic difference between vbt and hybridization overlapping atomic orbital half overlapping overlapping کے بعد atomic orbital جب bond formation کرتے ہیں bond formation قدران وہ اپنی شناخت اپنی identity برقرار رکھتے ہیں لیکن hybridization میں میں کہوں گا overlapping سے پہلے atomic orbital intermix ہوتے ہیں اور intermix ہونے کے بعد وہ hybrid orbital اور hybrid identity lose کر جاتے ہیں یہاں پہ میں نے اور آخری آخری بات overlapping leads to leads leads to bond formation overlapping کے نتیجے میں bond بنتا ہے اور یاد رکھنا جب atoms کے درمیان bond بنتا ہے system سے energy release ہوتی ہے system کی energy کم ہو جاتی ہے اور system stabilise ہو جاتا ہے اس کا phenomenon یہ exothermic ہوتا ہے اور یہ system کو stabilise کر دیتا یہ کچھ باتیں آپ کو آنی چاہیں ان کے بغیر ہم آگے بھی بڑھ سکتے میں دوبارہ اپنا یہی point آگے لے کے بار سٹنگ is directly proportional to extent of overlapping میں چار باتیں آپ کے سال شیئر کرنا چاہتا پہلا point پہلا point میں یہ کہوں گا کہ میں یہاں پہ nature of orbitals کی بات کرتا ہوں nature of orbitals میں target کیے ہوئے ہوں میں target کیے ہوں word overlapping کو میں overlapping کی term کو target کر رہا ہوں اور چار باتیں آپ کے ساتھ nature of orbital میں نے آپ سے کہا میں نے کہا یہ s orbital ہے nha s orbital یہ spherical symmetrical ہوتی ہے یہ non directional ہے non directional ہے لہٰذا یہ less overlapping show کرتے ہیں ان میں less overlapping ہوتی ہے اس کا برعکس اگر آپ p orbital کی بات کرے d orbital کی بات کرے f orbitals کی بات کرے یہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے جو ہیں these are directional bond directional اور directional ہونے کی وجہ سے more overlapping ان میں overlapping زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ less overlapping accent of overlapping کم ہونے کی وجہ سے وہ bond weak ہوگا اس کی bond energy کم ہوگی اور more overlapping کی وجہ سے ان سے بنے والا bond وہ سٹھے دوسرا point number two پہ دوسرا جو point میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا وہ ہے nature of overlapping nature of overlapping میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ چیزیں revise کروار رہا جتنی بھی ابھی ہم نے پڑی ہیں nature of overlapping میں دو طرح overlapping ایک کو ہم نتیجے میں آپ کے پاس sigma bond بنتا ہے اور یاد رکھنا head to overlapping جو ہے اس میں extent of overlapping زیادہ ہوتا ہے یعنی more extent of overlapping more overlapping میں سمپلی کہہ دیتا ہوں more overlapping اس میں overlapping زیادہ ہوتی اس کے برقص اگر میں دوسری type کی جسے ہم کہتے ہیں side way یا parallel کہہ لو یا میں اس collateral کہتا ہوں اس میں آپ کے پاس کیا بنتا ہے پائی bond بنتا ہے اور پائی bond میں extent of overlapping کم ہوتا ہے تو less overlapping اور less overlapping کے نتیجے میں آپ کے پاس weak bonding ہوتی ہے تیسی جو چیز وہ بہت بہت important تیسا point تیسا point جو ہے وہ میں correlate کروں گا کہ strength تھو bond strength b s bond strength is inversely proportional to value of n value of n what is n n is principal quantum number میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر one one اور one overlapping ہو extent of overlapping زیادہ ہوگا as compared to two or two اس میں extent of overlapping زیادہ ہوگا as compared to three and three اس میں extent of overlapping زیادہ ہوگا as compared to four بات نہیں clear ہوگی کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس one s one s کے سال overlapping کرے گا تو اس میں extent of overlapping زیادہ ہے as compared to two s and two s اور اس میں extent of overlapping زیادہ ہے as compared to three s and three s اس کا مطلب اور اس طرح آپ یوں کہہ لو کہ two s and two p اس میں جو overlapping ہے یہ strong ہوگی as compared to three s and three p اور اس میں strong ہوگی as compared to four s and four p مطلب کیا ہے آسان طریقہ کیا یاد رکھنے کا جتنے orbital نیوکلس کے قریب ہوتے نیوکلس کی ان میں موجود الیکٹرون پر attraction strong ہوتی اور attraction strong ہونے کے وجہ سے وہاں پہ bonds نے زیادہ ہوتی اور جیسے جیسے وہ دور چاہتے جائیں گے ان میں bond ایک تو یہ بات آپ کے ذین میں آئیں ایک اور بہت بہت important point جو اکثر پوچھا جاتا ہے میں آپ کو نا یہ fourth one یہ point یاد کرواتا ہوں پی اور ایس کے درمیان اس کے بعد جو ہے وہ ایس اور ایس کے درمیان یعنی پی پی اور بیٹل کے اوور لیپنگ کے چانس زیادہ ہے اور ایک اور بات یاد رکھنا یہ اوور لیپنگ کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم 50% اوور لیپنگ ہو بہت زیادہ بھی نہیں نائنٹی ایٹی نائنٹی پرسن نہیں تو رپلشن شروع ہو جائے بانڈ فورمیشن اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹین پرسن اوور لیپنگ سے کہیں کم مز کم 40 to 60 اور 50 جو ہے وہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے اور جتنی جتنی آپ زیادہ وہ ایک وقت یہ جو میں آپ آرڈر بتا رہا ہوں آرڈر یہ آرڈر ہے جب آپ بات کرتے ہیں ایک زیل اوور لیپنگ کی جب آپ ہیڈ ٹو ہیڈ اوور لیپنگ کی بات کر رہے جو جو لیٹرل ہے وہ تو اس سے بھی ویک ہے اگر آپ پی پی کی بات کرتے ہیں یا ڈی ڈی کی بات کرتے ہیں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ پی پی یہ ہے جب آپ لیٹرل لیٹرل اوور لیپنگ کی بات کر تو اس کا مطلب ہوا لیٹرل یعنی پائی بونڈ اس میں ایکسٹنٹ اوور لیپنگ بہت کم ہے اور اگر آپ سگما بونڈ کی بات کریں پی پی یہ سگما ہے یہ بھی کیا ہے سگما سٹوڈنٹ کچھ باتیں یہ ایک تو یہ آپ سوام بات آپ کے رائٹ اپ میں آنی چاہیے جس قسم کا برزی کوئسٹن پوچھے میں آپ کو کونسپٹ دیتا ہوں اب ان کونسپٹ کو سمجھنا ان کو ڈائجسٹ کرنا ان کو اپسور کرنا اپنے علم کا حصہ بنانا اور پھر ان کو اپلائی کر آپ اپنے mcq کو آنسر دے تو ان کونسپٹ سے اپلائی کر آنسر کی طرح بڑھنا یہ آپ کے ایکسپرٹی ہے آخر میں میں آپ کو ایک بہت امپورٹن ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سٹوڈنٹ ٹیبل بائی ہیڈ ہیڈ اور ایک زیر اوور لیپ ہیڈ 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 یہ چاروں ٹیم آپ کو آنی چاہیے اور پائی بہار بہار ویٹ سائیڈ ویت سائیل سگمہ بہنڈ پائی بہنڈ سگمہ بہنڈ 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 الیکٹرونک ڈینسی نیوکلی کے قریب ہوتی ہے نیوکلیس کے الیکٹرونک ڈینسی پر سٹرانگ اٹریکشن ہوتی ہے اور پائی بارڈ is ڈیفیوزد اور سگما بارڈ it exists independently between two ایٹم فالورین کے دو ایٹم کے درمیان سگما کالورین کے دو ایٹم کے درمیان سگما ہائیڈوجین اور کالورین کے درمیان سگما دو ایٹم کے درمیان سگما لیکن اگر دو ایٹم کے درمیان پائی بارڈ ہوگا وہ تب ہی بنے گا جب وہاں پہ سگما بارڈ آرڈی موجود ہو یعنی اکسیجن کے دو ایٹم کے درمیان ڈبل بارڈ ایک سگما ایک پائی نائٹروجین کے دو ایٹم کے درمیان ٹپل بارڈ ایک سگما دو پائی اب یہاں یہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ دو ایٹم کے درمیان دو ایٹم کے درمیان میکسیمم ایک سگما بارڈ ہو سکتا ہے اور دو ایٹم کے درمیان میکسیمم دو پائی بارڈ ہو سکتے ہیں اور ایک اور چیز سگمہ بانڈ اس کا گلت فری روٹیشن iz پاسیبل لیکن پائی بانڈ اس میں فری روٹیشن ہم کہتا ہے رسٹکٹی روٹیشن سگمہ بانڈ is not involved in resonance وال پائی بانڈ یہ جو میں نے ساری باتیں نکالی ہیں یہ پریویس انٹرس ٹیسٹ ان کی ایم سی کوز مختلف قسم کے جو پوچھے جاتے ہیں سٹوڈنٹ آل دس is about VBT اب ہم بڑھتے ہیں the most comprehensive that is atomic orbital hybridization اس کے طرف سٹوڈنٹ آٹومک آر بیٹل ہائی بریڈیزیشن پہلے تو یہ سمجھو نا this one is the extension of VBT you may say this one is the extension of VBT پالنگ ہے اس لیٹر ہے اس نے ان پہ ورکنگ کی تھی پہلے نا کچھ میرے پوائنٹس نظر ازین میں رکھنا میرے پاس نا ایک مولیکیول ہے بی ای سی ایل ٹو بیریلیم کلورائیڈ میں VBT سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ بیریلیم کلورائیڈ کیسے بنا VBT کہتی کہ اس میں central atom بیریلیم ہے آپ بیریلیم کے electronic configuration دیکھیں تو بیریلیم کا تعلق ہمارے پاس second ایک گروپ سے it's atomic number is 4 and it is 1s2 and we have 2s2 اب اگر آپ بیریلیم کا ویلن شرح دیکھیں تو 2s ہے اور اس میں s electron اس orbital میں 2 electron ہے یہ completely filled ہے ابھی ہم نے کیا پڑا ہم نے پڑا کہ overlapping میں bond formation میں وہ orbital involved ہوتا ہے جو half field ہو جو partial field ہو اس کا مطلب ہے بیریلیم تو کسی سے bond formation کرے گئے نہیں اس کے پاس تو partial field half field orbital ہے ہی نہیں وی بی ڈی والے کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں تھوڑی سی اور extension وہ کہتے ہیں کہ جب بیریلیم کے atom bond formation کے لیے آتا ہے تو یہی یہی 2s اس کے سارے نہ آگے 2px 2py 2pz وہ کہتے ہیں یہ جو بیریلیم کے atom جو ground state میں تھا یہ electron یہاں سے ایک electron ادھر آ گیا excited state میں ادھر ایک رہ گیا اب اب ان دو orbitals میں s اور px میں ایک ایک یعنی half field orbitals آ گیا اب ایک ادھر کلورین آ گیا ایک ادھر کلورین آ گیا ایک ادھر کلورین آ گیا اور کلورین جو یہاں atteach ہوتا ہے نا میں اپر جگہ نہیں میں ادھر دیکھ رہا ہوں کلورین جو ہے نا وہ یہاں پہ اپنے p orbital کی منقل سے اور یہاں بھی کلورین اپنے p orbital کی منقل سے یہاں پہ اٹھاچ ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے یعنی یہاں بھی کلورین p orbital کی منقل سے اٹھاچ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس یہ جو becl2 کا مالیکیور ہے becl2 اس مالیکیور میں وی بی ٹی کے مطابق میں وی بی ٹی کی بات کرتا ہوں وی بی ٹی کے مطابق یہ جو بانڈ بنا یہ والا یہ بیریلیم کے ایس اور کلورین کے پی ایس اور پی کی اولیپنگ سے بنا اور یہ جو دوسرا بیریلیم کلورین بانڈ بنا یہ والا یہ کلورین کے پی اور بیریلیم کے پی پی یعنی پی اور پی اور بیٹر کی اولیپنگ سے بنا یہ وی بی ٹی ہمیں بتاتی ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ جو پی اور پی آرمیٹل کی اوور لیپنگ سے بانڈ بنا انس میں ایکسٹنٹ اوف اوور لیپنگ زیادہ ہوگا تو یہ بانڈ سٹرونگ ہوگا اور یہ بانڈ اس کی نصبر کمپیرٹیوی ویک ہوگا کیونکہ اس میں ایکسٹنٹ اوف اوور لیپنگ کام ہے لیکن اب ایکسپرمنٹ کیا کہتا ہے ایکسپرمنٹل ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے وہ اور وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں جو بانڈ ہیں بیریلیم کلورین بانڈ دونوں بانڈ ایکولی سٹیبل ہیں ایکولی رییکٹنٹ ہیں ایکولی ان کے لینٹ بھی سیم ہے اس کا مطبع ہوا پھر اگر یہ دونوں کی لینٹ سیم ہے دونوں کی سٹیبلٹی ایک جیسی ہے اس کا مطبع ہوا پھر دونوں ایک جیسے اور بیٹلز کی اوور لیپنگ سے ہی بننے ہیں یہاں میں بی بی ٹی جو ہے وہ ناکام ہوگی میں ایک اور بھی ایکسپل آپ کو دیتا ہوں سٹوڈنٹ میرے پاس نام میتھین کا مالیکول ہے سی ایچ فور اگر آپ میتھین کا مالیکول کا سپیکٹروسکوپک انیلسز کریں میں نے لفظ بولا سپیکٹروسکوپک انیلسز تو آپ کو بتا چلے گا میتھین کا مالیکول میں یہ کاربن ہائیڈوجن 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 اور ایک یہ ہائیڈوجن اب یہ بات سمجھنا کہ یہ ہائیڈوجن اور یہ ہائیڈوجن اور یہ ٹرائی انگولر پلینر ہے نو وہ تو ہم 3D یہاں پہ وائیڈ بورٹ پہ بنا نہیں سکتے یہ یہ والا جو ہے اور اس کا درمیان واروں 9.5 ڈگری کا انگل ہے اب سیم انگل یہاں بھی ہے سیم انگل یہاں بھی ہے اور ان تینوں کا اس کے ساتھ بھی سیم انگل ہے یہ جو میرے پاس سٹرکچر بان رہے ہیں یہ سٹرکچر جو ہے یہ ٹیٹرا ہیڈرل سکتا ہے اس میں چار کاربن ہائیڈوجن چار باؤنڈز ہیں چار ایک دو تین چار اب یہ چاروں کے چاروں باؤنڈ جو ہیں یہ ایکویلنٹ ہے ایکویلنٹ ایکویلنٹ شو دا ایکویلنٹ ٹیٹرا ویلنسی اب یہ سارا ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے یہ سپیکٹروسکوپیک انیلسی سے آ رہا ہے یہ ایکسپریمنٹل ڈیٹا ہے آپ جو بھی تھیوری ڈیوائز کر رہے ہیں وہ اس ایکسپریمنٹل ڈیٹا کو سپورٹ کریں اب کاربن سے پوچھیں کیا وہ اس قسم کے مانڈ بناتا ہے کاربن کیا کہتا ہے کاربن کے اگر آپ الیکترونویلنٹ کاربن کا طاوعی نمبر ہے سکس اگر آپ اسکر ایکترونیلنٹ دیکھیں گے تو ست انکہ اور چھی lik 의 پہلی بار آپ کے پاس transition کاربن کے دو چار پانچ اور چھیکلن面 اب کاربن کے پاس اس الیکترونیک کانفیگریلنٹ رہاں کاربن کے پاس دو انپیڈ الیکٹرون ہیں ہارفلڈ اور بیٹو دو ہیں ہارفلڈ اس کا مطلب کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اگر ہائیڈوجن کاربن کے ساتھ بانڈ بنانا چاہتے ہیں تو صرف دو ہائیڈوجن یہاں آجائیں ایک ہائیڈوجن اپنے ایس کے ساتھ یہاں پہ آجائے ایک ہائیڈوجن اپنے ایس کے ساتھ یہاں پہ آجائے اور کاربن صرف دو ہائیڈوجن کے ساتھ بانڈ بنائے گا اور یوں کاربن یہ ڈائی ویلنٹ ہوگا لیکن کاربن تو ٹیٹرابیلنٹ ہے کاربن تو چار مانڈ بناتا ہے اس کا مطلب ہے وی بی تی ٹیٹرابیلنسی آف کاربن کو ایکسپلین نہیں کر رہی لیکن وی بی تی والے کہتے ہیں ٹھہرو 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 روحو ہم نہ اسی بات کو ذرا اور الیبوریٹ کرتے ہیں وی بی تی والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکچولی یہ آپ نے کاربن کی گراؤن سٹیٹ الیکٹرونک کانفیگریشن لکھی ہے یہ تب کی الیکٹرونک کانفیگریشن ہے جب ابھی کاربن بانڈ نہیں منا رہا جب ہائیڈروجن ایٹم کاربن کی طرف اپروچ کرتے ہیں بانڈ فورمیشن کے لیے یہ وی بی تی والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹو ایس میں دو الیکٹرون ہے نا ایک الیکٹرون یہاں ٹو ایس سے پروموٹ ہو کر یہاں چلا جاتا ہے now you have one two three four you have four unpaid الیکٹرون اگر چار ہائیڈروجن آئیں گے ایک ہائیڈروجن ایک ہائیڈروجن یہاں پہ overlap کرے گا اپنے ایس کے ساتھ ایک ہائیڈروجن یہاں پہ overlap کرے گا اپنے ایس کے ساتھ اس کا مطلب ہے یہ جو کاربن ہے یہ چار ہائیڈروجن کے ساتھ اور یوں کاربن ڈائی ویلنٹ نہیں کاربن یہاں پہ کیا آگیا ٹیٹرا ویلنٹ ہوا اب ہمارا اگلا question آگیا ٹھیک ہے میں یہی پہ ایک ہائیڈروجن اوپر آگیا میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے میں ٹیٹرا ایڈر نہیں میں ابھی orbital کے سنس سمجھا رہا ہوں اس کا مطلب ہوا کہ کاربن نے چار باؤنڈ بنا لیے اب جو تین باؤنڈ بنے اس میں ہائیڈروجن کا ایس اور کاربن کا پی ہائیڈروجن کا ایس کاربن کا پی ہائیڈروجن کا ایس کاربن کا پی یعنی یہ ہائیڈروجن کا ایس کاربن کا پی ہائیڈروجن کا ایس کاربن کا پی اور ایک جو بانڈ بنا اس میں کاربن کا ایس یعنی یہ کاربن کا بھی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ جو چار کوویلنٹ بانڈ بنیں تین کوویلنٹ بانڈ ایس اور پی اورویٹر اوور لائپنگ سے بنیں اور جو چوتھا ہے وہ ایس اور ایس اور اوور لائپنگ سے بنا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ ایس اور پی میں ایکسنٹ آف اوور لائپنگ زیادہ ہے اس کا مطلب ہوا یہ جو بانڈ ہوں گے ان کی نیچر اور ہوگی اور اس کی اور ہوگی ایکسپریمنٹل ڈیٹا میں کیا بتاتا ہے ایکسپریمنٹل ڈیٹا میں بتاتا ہے کہ نو کاربن ہیڈوجن چاروں بارڈ ایکویلنٹ ہوتے ہیں چاروں کی بارڈ لیندھ بارڈ سٹنگ بارڈ ریکٹیوٹی بالکل صحیح ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے پہلے تو وی بی تی نے ٹیٹرا ویلنسی آف کاربن اس کو ایکسپریل نہیں کیا چلیں پھر بعد وہ اس نے ٹیٹرا ویلنسی لیکن وی بی تی کے مطابق کاربن جو چار ہیڈوجن کے ساتھ بارڈ برائے گا چاروں بارڈ یقصہ نہیں ہوں گے میں کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں وی بی تی کاربن کی ایکویلنٹ ٹیٹرا ویلنسی کو ایکسپلین نہیں کر پاتا اب یہ ذمہ داری کس کو دیکھئی یہ ذمہ داری ہائیبرڈائزیشن کو دیکھئی یہ وہ باتیں تھیں جو آپ کو ویسے ذہن میں آنی چاہیے اب میں آگے بڑھتا ہوں اور میں آگے آپ کو کیا سمجھاتا ہوں سٹوڈنٹ اب سنیے گا ہائیبرڈائزیشن کیا ہائیبرڈائزیشن کہتی ہے کہ آپ کے پاس اٹومک آر بیٹلز ہیں یا اٹومک آر بیٹل یہ اٹومک آر بیٹل اٹومک آر بیٹل اوور لیپنگ سے پہلے بانڈ فارمیشن سے پہلے اٹومک آر بیٹل انٹر مکس ہوتے ہیں انٹر مکس یہ ڈیفرنس ہے وی بیٹی اور ہائیبرڈائزیشن وی بیٹی کہتی ہے اٹومک آر بیٹل اوور لیپ کرتے ہیں بانڈ بناتے ہیں ہائیبرڈائزیشن کہتی ہیں نو پہلے اٹومک آر بیٹل انٹر مکس ہوں گے and they will form ہائیبرڈ ہائیبرڈ اور بیٹلز اور پھر یہ دو ہائیبرڈ اور بیٹلز ہوں گے they will оور لیپ اب یہ اوور لیپ کریں گے اور اوور لیپنگ سے ہمارے پاس بانڈ فارمیشن ہوگی یہ بات ہے اب سنیے گا میں ان تمام چیزیں جو ہائیبریڈیزیشن میں ہیں تمام چیزیں جو بی بی ٹی میں ہیں میں یہاں کور کرنے کی کوشش کروں گا اب ہائیبریڈیزیشن کیا کہتی ہے ہائیبریڈیزیشن کہتی ہے کہ آپ کے پاس اٹومک اور بیٹل ہیں پون کون سے ہیں آپ کے پاس ایس ہیں پی ایکس ہے پی وائی ہے پی زی ہے آپ تو بیٹ ڈی ایکس وائی ہیں یہ سارے اٹومک اور بیٹل ہیں وہ کہتا ہے اٹومک اور بیٹر انٹر بیٹر ہاں ہمارے پہلا قوشن کون سے اٹومک اور بیٹر انٹر بیٹر ہوں گے کون سے وہ کہتا ہے جی چاہے کوئی اٹومک اور بیٹر کمپلیٹلی فیلڈ ہو چاہے کوئی اٹومک اور بیٹر ہا فیلڈ ہو چاہے وہ کوئی اٹومک اور بیٹر ایمپٹی ہو یہ میں نے آرمیٹلز دیکھیں آٹومک آرمیٹلز یہ میں نے کمپلیٹلی فلڈ لکھا یہ میں نے ہارف فلڈ یا پارشی فلڈ لکھا یہ میں نے ایمپٹی شو کیا تو ہر قسم کا آٹومک آرمیٹل وہ انٹر مکسنگ میں انوالف ہے دوسری بار دوسرا پوائنٹ چاہے کو آٹومک آرمیٹل ایس ہو چاہے پی ہو چاہے ڈی ہو چاہے ایف ہو ہر قسم کا آٹومک آرمیٹل انٹر مکسنگ میں انوالف ہو سکتا ہے تیسری شرط بڑی امپورٹن ہے انٹر مکسنگ میں کمپلیٹلی ہاف ایمپٹی ایس پی ڈی ایف سارے انوالف ہیں لیکن ایک بہت امپورٹن بار بہت امپورٹن بار اور وہ کیا جن آٹومک آر بیٹر نے انٹر مکس ہونا ہے نا they have کمپیر ایبل انرچی they have they have they have کمپیر کمپیر ایبل انرچی کیا مطلب کمپیر ایبل یعنی ان میں انرچی کا ڈیفرنس بہت کم ہو بہت کم ہو یعنی اگر ایس اور پی ایکس پی وائے پی زی اگر انٹر مکس ہونا چاہتے ہیں نا تو ان تینوں کو ایک ہی شیل سے بلونگ کرنا چاہیے یہ ٹو ایس ہے ٹو پی ایکس ہے ٹو پی وائے ہے ٹو پی زی ہے اب یہ اپس میں مکس ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹو ایس والا ٹو پی کے ساتھ انٹر مکس ہو تو آپ نے ان آر بیٹل کو انٹر مکس کروانا ہے وچ سلائٹلی ڈیفرن انرچی یہ میری بات پڑھ لے بانو وچ سلائٹلی ڈیفرن یعنی they belong to same sub shell یا میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ they have کمپیر ایبل انرچی ایک تو یہ باتیں آپ پڑھ لے بانو دوسری بات انٹر مکسنگ کو دوران انرچی ریلیز ہوتی ہے یہ جب آٹومک آر بیٹل انٹر مکس ہوں گے انرچی 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 is released میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ انٹر مکسنگ آف آر بیٹل is an ایکزو تھرمک تھرمک پروسس اس دوران انرچی ریلیز ہوتی ہے جب انرچی سسٹم سے جاتی ہے سسٹم کی انرچی لوگ ہو جاتی ہے اور وہ سٹیبل ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہوا یہ جو ہائیبرڈ آر بیٹل بنتے ہیں یہ جو ہائیبرڈ آر بیٹل ان کی انرچی آٹومک آر بیٹل سے پیرنٹ آٹومک آر بیٹل سے کم ہوتی ہے آئی میں سے ہائیبرڈ آر بیٹل ہائیبرڈ آر بیٹل آر لور ان انرچی ان انرچی دین پیرنٹ پیرنٹ آٹومک آر بیٹل سے یہ آٹومک آر بیٹل سے ان کی انرچی کم ہوتی ہے انرچی کیوں کم ہوتی ہے کیونکہ انٹر میکسنگ کے دورہ انرجی رنیس ہو اس کا مطلب ہوا کہ ہائیبرد آر بیٹل آر سٹیبل جن آٹومک آر بیٹل سے یہ بڑھے ہیں ان سے وہ زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں اب ہائیبرد آر بیٹل آپ پڑھیں گے ابھی اور بھی ہمیں ان کو ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹ آپ ہائیبرد آر بیٹل پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں سپ2 آپ پڑھتے ہیں سپ3 آپ پڑھتے ہیں سپ3D اور مئنی مور یہ ہائیبرد آر بیٹل سپ3 چار ہائیبرد آر بیٹل ہوتے ہیں چاروں کی شیپ سین چاروں ڈی جنریٹ شیپ سین سائز سین انرجی سین یہ میری الفاظ باندھو یہ میری الفاظ پلے باندھو میں نے کیا کھا میں نے کہا کہ یہ سپ3 چار ہوتے ہیں چاروں سپ3 ایک جیسی شیپ ایک جیسا سائز ایک جیسی انرجی انرجی سیم ہے تو اس کا مطلب ہے دی جنریٹ آر بیٹل بٹ دے ہیو ڈی فرنٹ اورینٹیشن یہ چاروں جب ارینج ہوتے ہیں یہ ٹیٹرا ہیڈرلی ارینج ہوتے ہیں یہ میں نے یہ باتیں بولی یہ آپ کی فنگر ٹپس پر مجھے ہیں سٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس جو ہائیبرد آر بیٹل ہیں اب یہ اوور لیپ کریں اوور لیپنگ کے لئے میرے قوانین وہی ہیں جو میں نے پہلے میں ڈسکس کیا تھا اوور لیپ صرف وہ آر بیٹل کر سکتا ہے جو جو پارشلی اور ہاف فیلڈ ہو وہ پارشلی یا ہاف فیلڈ ہو جس میں ایک آر بیٹل الیکٹرون ہو وہ صرف آر بیٹل تو اس کا مطلب ہے پہلے آٹومک آر بیٹل جو جیسے مرضی تھے لیکن ان کی انرچی جو ہے وہ تقریباً سیم ہونی چاہیے انٹر مکس ہوئے یا ہائیبرد آر بیٹل بنیں اب ہائیبرد آر بیٹل اوور لیپ کریں صرف وہ ہائیبرد آر بیٹل اوور لیپ کریں گے جو پارشلی فیلڈ ہو اور اس سے آپ کے پاس کیا بنیں گا باونڈ ایک بار یاد رکھ رہا ہوں یہ یہ نہ یہ لوہے پہ لقیر ڈال لو لکھ لو یہ بار ہائیبرد آر بیٹل جب بھی باونڈ بنائے گا سگما باونڈ بنائے گا میں نے کیا بولا میں نے بولا ہائیبرد آر بیٹل اے چو لکھ لوں ٹائم کو سیف کرنے کے لئے اے چو آلویز آلویز فارم سگما باونڈ بیٹے جی ہائیبرد آر بیٹل ہائیبرد آر بیٹل کے ساتھ آر بیٹل آر بیٹل کے آر بیٹل یہ جو باونڈ بنا ادھر ہائیڈوژن ہے کاربن کا ایس پی ٹو اور ہائیڈوژن کا ایس یہ اٹومک آر بیٹل یہ ہائیبرد آر بیٹل اس کا مطلب ہے ہائیبرد آر بیٹل چاہے ہائیبرد آر بیٹل کے ساتھ آور لیپ کرے ہائیبرد آر بیٹل چاہے اٹومک آر بیٹل کے ساتھ آور لیپ کرے باونڈ ہمیشہ سگما باونڈ بنے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اور پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ اور بیٹل سے بننے والا جو بونڈ ہے نا میں اسے ہائیبرڈ بونڈ کیا دیتا ہوں ہائیبرڈ ہائیبرڈ بونڈ ہائیبرڈ بونڈ ہائیبرڈ بونڈ is much much stable than atomic orbital بونڈ ہائیبرڈ بونڈ یعنی یہ والا جو ہائیبرڈ بونڈ ہے یہ ہائیبرڈ بونڈ ہے یعنی ہائیبرڈ بونڈ وہ بونڈ وہ بونڈ وہ ہائیبرڈ جو ہائیبرڈ ہائیبرڈ آور لیپنگ سے بنے یا ہائیبرڈ آٹومک آور لیپنگ سے بنے اور آٹومک اور بیٹل بونڈ کارس ہے جو ایس اور ایس کے درمیان جو پی اور پی کے درمیان جو پی وائی پی وائی کے درمیان جو پی زی پی زی کے درمیان پیرلل ہو سائی وہ ان کی نسبت دسمانی سے strong یہ strong ہوتا ہے اچھا اور کچھ اور باتیں اور بہت بہت انپورٹن پوائنٹ surgical ایک اور نکتہ بھی ذہن میں رکھنا ہے یہ اس میں ریسرچ کیجئے گا کہ sp3 اور as کے درمیان باؤنڈ بنا sp3 اور پی کے درمیان باؤنڈ بنا اب نا یہ جو sp3 اور s کے درمیان جو باؤنڈ ہے اس میں آور لیپنگ زیادہ ہے یہ سٹرونگ باؤنڈ ہوگا اور sp3 اور s کے درمیان جو باؤنڈ ہے اس میں آور لیپنگ کم ہوتی ہے یہ ویک بونڈ بنتا ہے اور ایک اور بھی بات یاد رکھنا جب یہ اٹومک اوربیٹر انٹر مکس ہو کر ہائیبرڈ اوربیٹر بناتے ہیں ایک بڑا کام کی بات ہے جتنے اٹومک اوربیٹر انٹر مکس ہوں گے اتنے ہائیبرڈ اوربیٹر بنیں گے اتنے ہائیبرڈ اوربیٹر بنیں گے میں نا یہ ساری کے ساری باتیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے ایک بہت کمپریہنسیف جو ٹیبل ہے نا وہ میں آپ کے سارے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ سارے کے ساری جو میں باتیں بتا رہا ہوں نا یہ سارے کے سارے آپ کے پریویس انٹریس ٹیسٹ ایم سی کیوز ہیں میں تو صرف اس کو اس اینگل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے ویری کمپریہنسیف ٹیبل ان سب باتوں کو ہم سمندر کو کوزے میں بن کرتے ہیں ذرا دیکھیں گا سٹوڈنٹ میرے پاس یہ ٹیبل ہے اس ٹیبل میں نا یہ آپ کے پاس اٹومک اوربیٹرز ہیں ہائیبرڈ اوربیٹرز ان کی انٹر مکسن سے بنیں ہائیبرڈ اوربیٹرز میں پرسنٹیج ایس کریکٹر کیا ہے پرسنٹیج پی کریکٹر کیا ہے اور اس ہائیبرڈ اوربیٹرز اس کی جیومیٹری اور انگل کیا ہے پہلے میں بات کرتا ہوں اگر ایک ایس اور ایک پی اٹومک اوربیٹر انٹر مکس ہوں میرے پاس دو ایس پی ہائیبرڈ اوربیٹرز بنیں گے اور یوں اس میں جو ایس پی ہائیبرڈ اوربیٹرز اس میں 50% اس کریکٹر 50% پی کریکٹر ہے اور اس کی شیپ لینئر ہے اینگل 180 دکری ہے مثلا میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ ایس آر بیٹل ہے یہ پی آر بیٹل ہے یہ دونوں ٹوبک آر بیٹل ہیں ان دونوں کی انٹر مکسنگ سے میرے پاس دو ایس پی ہائیبرڈ آر بیٹل بنیں گے اور یہ دونوں ایس پی ہائیبرڈ آر بیٹل جب آپ نے آپ کو ارینج کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک لینئر شیپ بنتی ہے اور اس میں اینگل 180 کرتا ہے یہ ایک ایس دو پی آٹومک آر بیٹل انٹر مکس ہوئے کتنے آٹومک آر بیٹل انٹر مکس ہو رہے ہیں تین ایک ایس اور دو پی اور آپ کے پاس ہائیبرڈ آر بیٹل کتنے بار رہے ہیں وہ بھی تین بار رہے ہیں اور ان کو ہم کیا کہیں گے ایس پی ٹو ایس پی ٹو ایس پی ٹو they contain 33% ایس کریکٹر and 66% پی کریکٹر اور ان کی شیپ جو ہے وہ ٹرائیگولر پلینر اور انگل بیٹوین اینی ٹو ایس پی ٹو ہائیبرڈ آر بیٹل that is 120 ڈگری میں کہنا کیا چاہتا ہوں دیکھو یہ ایک ایس ہے یہ تین یہ دو پی آر بیٹلز ہیں یہ تین آٹومک آر بیٹل ہیں انٹر مکس ہوئے تین ایس پی ٹو ہائیبرڈ آر بیٹل بنیں اب یہ جب ایس پی ٹو ہائیبرڈ آر بیٹل تینوں آپ نے آپ کو نیوکلیس کی گئیت ارنج کرتے ہیں تو یہ تینوں ٹرائیگولر پلینر فارم میں اور انگل بیٹوین دیز تھری ایس پی ٹو ہائیبرڈ آر بیٹل is 120 بلکل اس طرح آپ کے پاس ایک ایسا ٹو اٹومک آر بیٹل تین پی اٹومک آر بیٹل انٹر مکس ہوئے کتنے اٹومک آر بیٹل انٹر مکس ہو رہے فور ہائیبرڈ آر بیٹل کتنے بنیں گے فور اب یہ نیو فور ہائیبرڈ آر بیٹل بنتے ایس پی ٹری ایس پی ٹری ایس پی ٹری ایس پی ٹری ان چاروں کی شیپ سے ان چاروں کا سائز سے ان چاروں میں ایس کریکٹر 25 پرسن پی کریکٹر 75 پرسن یہ چاروں کی اورینٹیشن ڈیفرنٹ ہے یہ چاروں جب آپ نے آپ کو آرینج کرتے ہیں تو دے فورما ٹیٹرہ ہیڈرون اینگل ہے بلکل اگر میں اسی بات کو ایکسپرید کروں تو یہ دیکھو میرے پاس یہ ایک ایس اور تین پی ایس پی ٹری ہائیبرڈ آرینج کرتے ہیں آپ کے پاس یہ ٹیٹرہ ہیڈرل جیومیٹری بنتی ہے اور اینگل یاد رکھنا ہے 109.5 ڈگری اسی طرح اگر ایک ایس اور تین پی اور ایک ڈی آپ کے پاس ٹوٹل ایٹرہ ہیڈرون جو انٹرمکس ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں فائی ہائیبرڈ آرینج کون سے بنیں گے ایس پی ٹری ڈی کتنے بنیں گے فائی اس میں ایس کریکٹر ٹوٹی پرسند پی کریکٹر سکسٹی پرسند دی کریکٹر ٹوٹی پرسند اور یہ پانچوں جب آپ نے آپ کو آرینج کریں گے یو بل ہیب ایس پی ٹری گونل بائی پائرامیڈل اینگل وان ٹوٹی اور نائنٹی ڈگری بلکل اسی طرح اگر ایک ایس تین پی اور دو دی اٹومک اوربیٹر انٹرمکس ہوں یو بل ہیب سکس ایس پی ٹری ٹی ٹو اور اس میں آپ اس کریکٹر سکسٹین پرسند پی کریکٹر ففٹی پرسند ڈی کریکٹر تھارٹی فور پرسند اس کی شیپ کیا ہوگی اکٹا ہیڈل ہوگی اینگل ایٹی ڈگری اور وان ٹوٹی آپ نے ان سب پہ یہ جتنی میں باتیں ساری کے ساری آپ کی گرپ ہونے چاہئے سٹوڈنٹ ہم آگے بڑھتے ہیں سٹوڈنٹ اب ہم مالیکولز یا آئنس یہ دے دیئے اور اب ہم ان میں ایٹمز کے ہیبریلیزیشن اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کس میں کون سی ہیبریلیزیشن بہت بہت اسان فارمولا بہت سمپل بہت سمپل لیکن اس کے لئے شرط ہے میرے فارمولا کے لئے کہ آپ کو اس مالیکول کا سٹرکچر آنا چاہیے اور سٹرکچر آپ کو آتا ہے اگر آپ کی ویسپر تھیوری پہ گرپ ہے سٹرکچر آئے گا ہم آسانی سے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھیں گے آپ نے کام کیا کرنا ہے بہت سمپل سا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایٹمز ایٹمز پلس لون پیر اور پھر آپ ہائبریلیزیشن کی طرف آ جائیں یہ آپ کے پاس ایٹم پلس لون پیر اور پھر آپ ہائبریلیزیشن میں پہلے تو آپ ایک سکیچ دے دوں پھر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایٹم اور لون پیر کا سم ٹو آتا ہے تو اس ایٹم کے ہائبریلیزیشن ہوگی ایس پی اگر یہ تھری آتا ہے تو ہوگی ایس پی ٹو اگر یہ فور آتا ہے سم تو بھر ہوگی ایس پی ٹری اگر یہ سم فائیو آتا ہے تو پھر ہوگا ایس پی ٹری ڈی اگر یہ سم سکس آتا ہے تو پھر یہ ہوگا ایس پی تھری ڈی ٹو آگے آپ مت بڑیں چلیں اگر یہ سیون آتا ہے یہ ایس پی تھری ڈی تھری ہو جائے گا انسون آپ آگے بھی یہ بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لیبل تک یہ بہت ہی کافی ہے یہ اناف ہے آپ کے لیے اب ذرا ہو میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور وہ ساری گفتگو میں اس میں کیسے پٹ کروں آپ نے بی ایسی ایر ٹو کو کیا کرنا کیا چاہتے ہیں تو آپ نے اس فارمولا کو دیکھ رہا ہے آپ نے پہلے تو دیکھ رہا ہے کہ بیریلیم کے ساتھ سائیڈ ایٹم یہ جو ایٹم ہے سائیڈ ایٹم ہے تو بیریلیم کے ساتھ ٹو سائیڈ ایٹم ٹو پلس لون پیر بیریلیم کے اوپر لون پیر نو یہ آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب آپ ایک ساتھ سٹکشن ڈروہ کریں اس کا مطلب ہے کوئی لون پیر نہیں ہے اور نمبر ایٹم یعنی سائیڈ ایٹم وہ ٹو ہو گئے تو آپ کے پاس سام آئے گا ٹو تو اس کا مطلب ہے وہ ایس پی تو اس کا مطلب ہوا یہ آپ کے پاس ایس پی ہپرڈائز اور ایک اور بھی بات جب ایس پی ہپرڈائزیشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ سٹکچر لینئر ہوتا ہے یہ ساتھ ویسے ذہن میں رکھ لو سٹکچر لینئر ہے اس میں آپ کا باتا ہے ایس پی میں لینئر سٹکچر ہے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا اور انگل اس میں وان ایٹی لگ رہے ہیں یہ چیزیں تو آپ کو آنی چاہیے اب آپ اس پہ آ جاؤ اب اس کاربن کو دیکھو آپ اس کاربن کی ہپرڈائزیشن جانا چاہتے ہیں دیکھو یہ کتنے اور ایٹم کے ساتھ بانڈڈ ہے آپ نے نمبر اف بانڈ نہیں دیکھ لیں میں نے اس کے بعد نہیں کی آپ نے صرف ایٹم دیکھ لیں کہ وہ ایٹم جس کے آپ ہپرڈائزیشن لینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اور فردر کتنے ایٹم اٹیچ ہے تو اس کے ساتھ ایک یہ کاربن ایک یہ ہائٹروجن دو ایٹم اٹیچ ہے تو نمبر اف ایٹمس 2 پلاس اس پہ لون پر نو تو اس کا ملابہ سم کیا گا اس کا ملابہ اس میں یہ کاربن جو ہے یہ ایس پی ہے یہ کاربن بھی ایس پی کاؤنٹ کر لوں اب اس پہ آ جاؤ آپ نے اس کاربن کو دیکھو وہی بات جو میں نے ترکی ہے یہ کاربن بھی آپ کے پاس کیا آ جائے گی ذرا تیزی سے بڑھتے لیں اب آپ اس نائٹروجن کو ذرا اور سے دیکھنا نائٹروجن کو میں نائٹروجن کی ہیبریڈیزیشن دیکھنا چاہتا ہوں نائٹروجن کے ساتھ کتنی ایٹم بانڈڈ ہیں only one کاربن ایٹم one یہ one آ گیا لون پیئر yes there is a لون پیئر اور نائٹروجن ایٹم تو one پلس one لون پیئر ایک ہے تو آپ ایک لیں گے تو one پلس one that is equal to two اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہائیڈروجن سائنائیڈ ہے اس نے نائٹروجن کی ہیبریڈیزیشن بھی sp ہے اگر سم ٹو آ رہا ہے تو ہیبریڈیزیشن sp ہے اب آگے بڑھو bf3 میں boron boron کی آپ ہیبریڈیزیشن جانا چاہتے ہیں yes کتنی اس کے ساتھ ایٹم بانڈڈ ہیں ایک دو تین تو میرے پاس یہ تین آ گیا لون پیئر اس پر کوئی بھی نہیں ہے تو 3 پلس 0 that is equal to 3 اس کا ملہب ہے اس کیس میں آپ کے پاس boron یہ آپ کے پاس sp2 آ گیا اور آپ کو پتا نا یہ جو sp2 ہوتا ہے یہ ٹرائی انگولر پلینر ہے ٹرائی گونل کہلو ٹرائی انگولر پلینر ہے اور انگل بھی آپ جانتے ہیں 120 ڈگری میں بار بار اب اور نہیں لکھوں گا یہ آپ کو پتا ہے چیزوں کا آگے بڑھتے ہیں now this one is ایتھین مالک we want to find a hybridization of carbon اب اس carbon کو دیکھو اس نے کتنے اور ایک دو تین اس پر لون پیر نہیں ہے سام کیا آئے گا ایٹم پلس لون پیر سام 3 آئے گا اس کا ملہب ہے this is sp2 similarly this carbon is also sp2 اب آؤ اس پر بہت امپورٹن یہ کاربو کیٹائن ہے میں نے یہ ترشی کاربو کیٹائن بنا دیا اب اس کاربو کیٹائن کاربن نہیں کتنی اور ایٹم کے ساتھ بانڈڈ ہے ایک دو تین کے ساتھ کیا اس کے اوپر لون پیر ہے نو یہ بھی کیا ہو گیا 3 ہو گیا sp2 ہیبرٹائیز ہے کاربو کیٹائن کا جو سٹکچر ہوگا وہ ٹرائی اگلر پلینر ہوگا اس میں جو اینگل ہوگا وہ یہ بان ٹوانٹی ڈگری ہوگا یہ ساری باتیں آپ کو آنے چاہیے very very important two examples that is کاربن مونوکسید and کاربن ڈائی اوکسید first of all look at کاربن مونوکسید اب کاربن مونوکسید میں دیکھیں گے تو کاربن کاربن ڈائی اوکسید دو اکسید دو کے ساتھ کیا کاربن کے اوپر کوئی لون پیار ہے نو اس کا مطلب ہے اگر دو ہے تو سم ٹو آگیا اس کا مطلب ہے in this case the carbon is ایس پی ہبرٹائیز ایس پی ہبرٹائیز اچھا اکسید کو دیکھو اکسید کیا ہے student اکسید ایک تو کاربن کے ساتھ ایک ایک ایٹم اور لون پیار دیکھو ایک اور دو دو لون پیار ہیں تو one پلس ٹو that is equal to 3 3 کا مطلب ہے اس پی ٹو اس میں جو اکسید ہے وہ اس پی ٹو ہے اس میں جو اکسید ہے وہ اس پی ٹو ہے کاربن کیا ہے اس پی ہے اب آگیا ہو جو this is one is کاربن مونو اکسائید کاربن مونو اکسائید یہ دو کوپلینڈ باون ہے یہ کوارڈینڈ کوپلینڈ باون ویہ سے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اب اس کاربن کی ہائیوریڈیزیشن کیا ہے اس کا مطلب ہے کاربن مونو اکسائید میں کاربن کیا ہو گیا اس پی ہیوریڈیز سیم اکسیجن بھی اس پی ہیوریڈیز یہ میری بات ہے جو میں تیزید سے بول رہا ہوں آپ اس کو فوکس کریں یہ ایسو 3 آگیا what is the ہائیوریڈیزیشن کتنی ایٹم سے بانڈیڈ ہے ایک دو تین ڈبل ہے سنگل ہے ٹریپل ہے ہمیں تو بانڈ سے نمبر آف بانڈ سے تو پتہ ہی نہیں بانڈ آڈر کا ہم تو کہہ رہے ہیں ایٹم کتنی سیٹ بانڈیڈ ہے تو ایک دو تین تین آگیا اس کا مطلب ہے اس کو پر کوئی لون پیار دی یہ ایسو پی ٹو آگیا اس میں دیکھ لو سلفر دو ایٹم کے ساتھ بانڈیڈ ٹو پلس ایک لون پیار ہے تھری تو تھری ہوگا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایسو پی ٹو آگیا یہ ایسو پی ٹو ہے میتھین آگیا میتھین میں ہیبریڈیزیشن اور کاربن کیا ہے میتھین میں کاربن کتنی ایٹم کے ساتھ بانڈیڈ ہے فور کے ساتھ لون پیار اس پر کتنا ہے کوئی نہیں ہے تو فور پلس زیرو اور اگر فور ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا اس پی تھری اس کا مطلب ہے اس میں کاربن اس پی تھری ہے اور جب کاربن اس پی تھری ہوتا ہے تو چار اس پی تھری یوں آئیں گے ٹیٹر ایڈل سٹیکچر اور اینگل 109.5 ڈگری یہ ایکسٹر باتیں بتا رہا ہوں اب وارٹر میں اکسیجن کو دیکھو اکسیجن اس کے ہیبریڈریزیشن کیا ہے کتنے ایٹم سے بانڈ بنا رہا ہے دو سے یہ ٹو آگیا ٹو پلس لون پیار کتنے ٹو ٹو پلس ٹو دارڈس کل ٹو فور وہی اس میں یہ ایس پی تھری ہے یہ جو سٹیکچر ہے نا یہ لون پیار کی وجہ سے اگر میں اس کو یہاں پہ لکھوں لون پیار کے وجہ سے یہ جو سٹیکچر بنے گا نا میٹا جی یہ ٹیٹر ایڈل ہے اور لون پیار رپلشن کے وجہ سے یہ انگل 104.5 ڈگری ہے اچھا اور پھر اس کے بعد وہ شیپ جو ہے وہ بینٹ اور انگلر آ جائے گی اب آجاؤ آپ کے پاس امونیا ہے امونیا میں یہ SP3 ہو گیا دیکھو نا 4 ہوگا تو SP3 تین ایٹم ایک لون پیار اب ایک اور بہت بہت امپورٹن میں آپ سے کہتا بیٹا جی what is the hybridization of carbon then I will ask what is the hybridization of oxygen کیا ہے آپ کہیں گے نہیں very simple carbon ایک دو تین تین ایٹم کے ساتھ بانڈڈڈ ہے carbon کے پاس کوئی لون پیار نہیں اگر 3 ہے تو یہ SP2 ہے یہ SP2 اب اوکسیجن پہ آجو اوکسیجن ایک ایٹم کے ساتھ بانڈڈ ہے 1 لون پیار کترے ہیں دو 1 پلس 2 that is equal to 3 تو وہ بھی کیا ہو گیا وہ بھی SP2 ہو گیا اب آپ کے پاس یہ امونیم آئی نائیٹوژن کترے کے ساتھ 4 کے ساتھ کوئی لون پیار نہیں یہ SP3 ہو گیا یعنی اگر اگر آپ 4 آ رہا ہے تو SP3 ہے in this case you have اور سم آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا SP3 خود نکالو یہ آپ کے پاس آ گیا یہ آپ کے پاس آ گیا کاربونیٹ کاربونیٹ سی ڈبل بانڈو یہ سی او تھری ہے نا سی او تھری 2 مائنس کاربن 2 اوکسیجن ہر اوکسیجن پہ نیگٹیب نیگٹیب یہ مائنس 2 اور اے اب میں جانا چاہ تو اس کاربن کی ہیڑریزیشن کاربن کتنی ایٹم کے ساتھ بانڈ 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 بانڈا رہا ہے تین کے ساتھ کیا اس کو پر کو لون پہ آ رہے ہیں نو تو اس کاملہ پہ اگر تین ہے تو یہ SP2 آگے ہے نا نو we have the PCL5 PCL5 look at this فاس فورس کتنی ایٹم کے ساتھ بانڈ ہے 5 لون پہ نو 5 اگر 5 ہے تو یہ کیا ہوگا SP3D اس کاملہ پہ دیسیون is SP3D look at this SF6 سلفر کیا ہائیوریلیزیشن ہے کتنی ایڈم کے ساتھ سکس کے ساتھ اگر سکس کے ساتھ ہے کوئی لون پیر نہیں تو سم سکس آگیا اور یہ کیا ہوگا یہ آپ کے پاس ایس ہے ایس پی پری ڈی ٹو ہے اتنی میں نے آپ کو پریکٹس کروا دی اب تو آپ کو آنا چاہیے اچھا میرے اس فارمولا میں کچھ ایکسپشنز بھی ہیں ایکسپشنز ہے ایکسپشن دیکھنا ایکسپشن ایک تو یہ ہے ایکسپشن ہے میرے پاس سی ڈبل بانڈر این ایج ٹو اسے ہم نا امائیڈ کہتے ہیں امائیڈ اچھا ایک اور بھی ہے یہ یہ آر سی ڈبل بانڈر او آر یہ اکسیجن پیر لون پیر اسے ہم ایسٹر کہتے ہیں ایسٹر ایسٹر ایک اور بھی میرے پاس ہے وہ ہے آپ کے پاس ڈبل بانڈر سی او ایچ یہ میرے پاس ہے اکسیجن کے پاس یہ دو لون پیر ہیں اسے ہم یہ ڈبل بانڈر کو این اور یہ او ایچ آگیا تو اول این اول اسے کہتے ہیں اچھا اور بھی بہت سارے ایکسیمپل ہیں آپ کے پاس فری ریڈیکل کی میں بات کر رہا ہوں فری ریڈیکلز میں نا کاربینز کی بات کر رہا ہوں یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے فوکس کرنا ہے سرچ کرنی اس میں اب میں آپ سے کہتا ہوں بتا ہوں اس آمائیڈ میں نایٹوژن کی ہیوریلیزیشن کیا ہے آپ کہیں گے یہ جو فارمولہ آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ جو نایٹوژن ہے اس نے دو ہائیڈوژن کے ساتھ ایک کاربن کے ساتھ تین تو یہ ایٹم ہو گئے ایک اس کے پاس لوگن پیر ٹوٹل ہو گئے فور فور کا مطلب ہے ایک بات میں پھر اس کا سوکشن بتاتا ہوں آپ کو یاد کرواتا ہوں اب اس سے انگیزی جن سر ایٹوژن اب اس آمائیڈ میں اس آمائیڈ نے ایک دو دو ایٹم کے ساتھ دو اس کے پاس لوگن پیر ہیں 2 و2 لیکن ایک آمائیڈ میں اس پی 3 لیکن یہی حال اس آمائیڈ پر بھی آئے تھا اگر میں کہوں آمائیڈ کی ہائیڈ میں ایک acha ایک دو دو یہ ایٹم کے ساتھ بانڈیڈ ہے کاربن آیڈوژن کے ساتھ دو لون پیار ہے تو ایس پی 3 ہونی چاہیے لیکن دس بانیس ایس پی 2 اب آپ ایک بار نوٹ کریں کہ جہاں بھی میرے سیمپلیسٹ دس بانیس ویری سیمپلیسٹ جو ایک آپ کو شورٹ کٹ بتایا اس کو جہاں بھی سزا مل رہی ہے اس کے اگینس چاہ رہا ہے تو وہ وہیں پہ ہے جہاں پہ پائی الیکٹرونز ڈبل بانڈ کے آلٹرنیٹ آ رہے ہیں ڈبل بانڈ یہ پائی الیکٹرون ڈبل بانڈ پائی الیکٹرون ڈبل بانڈ پائی الیکٹرون تو اس میں پھر آپ کے ہبریلیزیشن ایس پی 3 کے بجائے کیا آ رہی ہے ایس پی 2 بلکل سیم اپروچ یہ یاد کرلو یہ تو ایک تھوڑا سا ہائی لیول پر نکل جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو توانا چاہیے اسے درہ فری ریڈیکل کی بات کرلو فری ریڈیکل میں جو کاربن ہے ساڑ در اس کے پاس ایک لون پیر ہوتا ہے آن پیرڈ الیکٹرون ہوتا ہے اور الیکٹرون ہوتا ہے اب وہ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لئے اس کے پاس جو ہے وہ اورویٹلت ہونا چاہیے تو یہ فری ریڈیکل جو نہیں یہ عام طور پر یہ ایس پی 3 اپروچ اور کاربین یہ عام طور پر ایس پی 2 ہوتی یعنی ان میں نا کوئی سٹیبل ہائی برڈیزیشن کانفیگریشن ہمیں نہیں مل رہی سٹوڈنٹ یہ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی یہ میں نے آپ کو فامولہ بتایا کہ جس میں آپ کسی بھی مالیکیول میں اب یہ ایک بات یاد رکھ رہا ہے ایک بات بڑے غور سے یہ جو ہائیبریزیشن کا کانسپٹ ہے نا یہ مالیکیول میں سینٹل ایٹم کے گرد گھومتا ہے میں نے کہا رہا میتھین میں کارمن کی وارٹر میں آکسیجن کی امونیا میں نائٹوجن کی تو یہ ہائیبریزیشن کا کانسپٹ کسی بھی مالیکیول میں کسی بھی آئین میں سینٹل ایٹم کے گرد گھومتا ہے میں کچھ آپ کو نہ ہائیبریزیشن سے ریلیونٹ کچھ بہت خاص باتیں بتانے جا رہا ہوں سٹوڈنٹ ہائیبریزیشن کے بارے بھی کچھ بہت امپورٹن پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پہلی بات الیکٹر نیگٹیوٹی اور پرسنٹیج اس کریکٹر اس کا آپس میں کیا دے میں کہتا ہوں الیکٹر نیگٹیوٹی اور پرسنٹیج اگر آپ کاربن کاربن سنگل بونڈ کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں اس میں یہ تو کاربن ہے یہ ایس پی تھری ہیبریڈائیزڈ ہے اس میں یہ تو کاربن ڈبل بونڈ میں یہ کاربن ایس پی ٹو ہیبریڈائیزڈ اور اس میں یہ کاربن جو ہے یہ ایس پی ہیبریڈائیزڈ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایس پی اس میں پرسنٹیج آئیٹنٹ کریکٹر زیادہ ہے ایس پی ٹو اور اس میں زیادہ ہے ایس پی ٹری 25%. اس کا مطلب ہے جب ہم یوں آتے ہیں تو پرسنٹیج اس کریکٹر انکریز کرتا ہے اب اس کا الیکٹرون ایکٹیوٹی پر کیا فرق پڑھا ہے سٹوڈنٹ جب کاربن کاربن سنگل بارڈ یہ کاربن ایس پی 3 ایس کاربن کے الیکٹرون ایکٹیوٹی 2.48 ہے ہم اس کو نرافلی 2.5 لکھ دیتے ہیں اور ان کیس اف ایس پی 2 the electron activity of this کاربن is 2.66 اور ان کیس اف ایس پی the electron activity of کاربن is 2.99 جسے اپنا 3.0 کہہ سکتے ہو میں کہنا کہہ چاہتا ہوں میں یہ بتا رہا چاہتا ہوں یہ میری گفتگو کاربن کے لحاظ سے کاربن کے لحاظ سے تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر کاربن اگر کاربن ایس پی ہبرڈائز ہے electron activity 3 3.0 اور اگر ایس پی 2 ہے 2.66 اور اگر ایس پی 3 ہے 2.5 2.48 کو میں 2.5 کہہ رہا ہوں اس کا مضب ہے جیسے جیسے ایس کریکٹر ایس کریکٹر بڑھتا ہے electron negativity بھی بڑھتی ہے اور بڑھنی بھی چاہیے میں آپ کو ایک بہت خاص بات بتانے جا رہا ہوں short way میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتائیے short way میں بہت اہم نکتہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے ایس کریکٹر بڑھنے سے کاربن کی electron negativity کیوں بڑھتی ہے وجہ کیا ہے ہم تو یہی کہتے تھے کہ کاربن کی electron negativity 2.5 ہے آج تو یہ نہیں بات آگئی کہ نئی کاربن کی electron negativity تو ڈیفر کرتی ہے and it mainly depend upon the hybridization of the carbon اچھا کیسے دیکھو student میرے پاس نا یہ کاربن کا نیوکلیس ہے یہ کاربن کا نیوکلیس ہے یہ یہ first orbit ہے جسے آپ کیشل کہتے ہیں نا یہ second orbit ہے میں نے بڑھا کرکے لکھ لیا یہ second orbit ہے غور سے سننیے میری بات کو پہلے آپ نا atomic orbital کی بات کرو میرے پاس ایسا atomic orbital ہے وہ یہ 2s ہے یہ نیوکلیس کے قریب ہوتا ہے یہ 2px 2py 2pz یہ نیوکلیس سے تھوڑا سا دور ہے لیکن تینوں کی انرجی سیم ہے یہ 2s ہے اب یہ atomic orbital ہے اب ذرا دیکھئے گا ہم نے کیا پڑا hybridization میں جب atomic orbital intermix ہوتے تو hybrid orbital بنتے ہیں اگر ایک ایسے پی کے ساتھ intermix ہوگا تو آپ کے پاس sp hybrid orbital بنیں گے sp sp نا یہاں بنتا ہے یہ hybrid sp جو sp2 ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے بنتا ہے اور جو sp3 ہے وہ تھوڑا سا اور پیچھے بنتا ہے لیئر ہائیبرڈ orbital میں اگر s کریکٹر زیادہ ہوگا تو وہ نیوکلیس کے قریب ہوگا کیونکہ نیوکلیس ایس نیوکلیس کے قریب ہوتا ہے اگر یہ نیوکلیس کے قریب ہے جس کا مربع نیوکلیس کی اس پہ موجود electron پر grip strong ہے sp2 تھوڑا سا دور ہوگا اور sp3 اس سے بھی دور ہوگا اب جب کاربن کسی atom کے ساتھ بانڈ بنائے اور اس میں کاربن sp hybrid orbital ہو تو definitely جو shade electron پہ رہے وہ اس میں آئیں گے اب electron activity کیا ہے کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس کی shade electron پیر کو اپنی طرف attract کرنے کی tendency electron activity کھلاتی اب اگر hybrid orbital نیوکلیس کے قریب ہوگا نیوکلیس کی اس میں موجود shade electron پہ رہے attraction زیادہ ہوگی اور attraction زیادہ ہونے کا مطلب ہے اس کیس میں کاربن کی electron activity زیادہ ہوگی تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے جیسے جیسے s کریکٹر بڑھتا ہے یہ hybrid orbital نیوکلیس کے قریب ہوتا ہے نیوکلیس کے قریب ہونے کی وجہ سے کاربن کی اس میں موجود shade electron پیر پر attraction بڑھتی ہے اور attraction بڑھنے کی وجہ سے electron activity increase کرتی ہے یہ بات آپ نے پلے باندھ لینی ہے میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا یعنی overall ہم نے کیا اس کا مطلب ہے کہ percentage s character is directly proportion to electron activity s character بڑھتا ہے electron activity of carbon بھی بڑھ رہی ہے percentage s character bond honor bond length دو چیزے پہلے تو بہت سمپل سی بات وہی باتیں جو میں نے اوپر کی ہے اس میں کاربن کیا ہے بار بار میں لکھوں گا sp3 ہے اس میں کاربن کیا ہے sp2 ہے اس میں کاربن کیا ہے sp ہے وہی electron activity اس میں percentage of s character 25% percentage of s character 33% percentage of s character 50% میں percentage s character کی بات کر رہا ہوں انکریز کر رہا ہے جب آپ یوں جاتے ہیں bond order دیکھو یہاں پہ bond order b.o bond order one single bond bond order two bond order three اس کا مطلب کیا ہوا percentage s character بڑھنے سے bond order بھی بڑھتا ہے تو یوں ان دونوں کے طرح میں relation کیا آگیا direct bond length student جب carbon carbon single bond bond ہوتا ہے نا اس کی bond length 154 picometer ہے جب double bond ہو گیا 134 picometer ہے اور آپ نے بنزین میں بھی پڑھا ہے نا بنزین بنزین میں بھی جب میں یہ double single double single کے چکر میں بڑھتا ہوں تو اس کی میں bond length آپ کو 139.7 picometer بتاتا ہوں وہ 140 کے قریب اچھا جب triple bond آ گیا تو 120 picometer مطلب مطلب یہ ہے کہ جب percentage s character بڑھتا ہے percentage s character بڑھتا ہے bond length کم ہوتی ہے 154 134 120 bond length کم ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے percentage s character bond length کے inversely پر پوشنا ہے یہ باتیں یاد رکھئے میں ایک اہم نکتا ہے percentage s character کا bond strength سے کیا تعلق ہے direct ہے direct کیسے یہ تو bond strength ہے نا میں اس کو میں اس کو bond energy بھی کہتا ہوں bond energy ہم اس کو نا short form میں بی ای سے represent کرتے ہیں اور یاد آپ کو اس کو ہم کلو جول پر مول میں میں اس کو کلو جول پر مول میں بار بار میں نہیں لکھوں اب سنو یہ کاربن مجھے لکھنا پڑے گا یہ sp3 یہ کاربن sp2 یہ کاربن sp2 وہ باقی وہ ہی باتیں میں بار بار لکھتا جا رہا ہوں صرف آپ کو بار بار لکھنے کا مطلب ہے میں آپ کو یاد کروانے کی کوشش کر رہا ہوں اب آپ اس کاربن کی bond energy bond energy bond strength تیک ہی بات ہے آپ اس کی bond energy دیکھو یہ کاربن کاربن single bond اس کی bond energy three forty eight kilo jol پر مول اس کی bond energy six one four kilo jol پر مول اس کی bond energy eight thirty nine kilo jol پر مول کیا میں کہنا چا رہا ہوں eight thirty nine kilo jol پر مول کیا میں کہنا چا رہا ہوں میں کہنا یہ چا رہا ہوں کہ جیسے جیسے s کریکٹر بڑھتا ہے sp3 sp2 sp جیسے جیسے s کریکٹر بڑھتا ہے bond energy بھی بڑھ رہی ہے تین سو اٹھالیس چھے سو چورہ ar a39 849 تو پرسنٹیج s کریکٹر بڑھنے سے bond energy bond strength بھی بڑھتی ہے ایک اور بہت نکتہ very important اور وہ کیا اب کاربن hydrogen bond کی بھی بات کر لو کہ ان تینوں کیسے میں اب اس میں نا hydrogen کا s ہے involved اس bond کو بنانے میں sp3 of carbon s orbital of hydrogen ایس پی ٹو آف کاربن s orbital of hydrogen ایس پی آف کاربن s orbital of hydrogen اچھا ذرا bond energy دیکھنا یہ دو sp3s ہے اس کی bond energy 439 kilo jol پر مول ہے یہ دو sp2 والا کاربن ہے اس کی اور hydrogen کے یہ bond ہے یہ 463 ہے اور یہ کاربن hydrogen جو sp ہے یہ 527 ہے یہ میں نے آپ کو values بتائی یہ نا یہ سیم آ رہا ہے کیا آ رہا ہے آئیے رہا ہے کہ جب آپ sp3 سے sp2 sp آتے ہیں percentage s character بننے سے bond energy بات رہی ہے bond strong ہو رہا ہے یہاں سے تو کئی باتیں آپ اخذ کر سکتے ہیں پہلی بات کیا اخذ کر سکتے ہیں student پہلی بات آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ sp اور s bond اس کی bond energy زیادہ ہے اس میں bond ہے اس کے بعد sp2 اور s sp2 اور s اس کے بعد sp3 اور s یہ relation آپ کو آنا چاہیے ایک اور بڑا important point وہ میں پہلے بھی آپ سے discuss کر چکا ہوں اس کو بھی ذہن ایک ہے اگر آپ sp3 s کے ساتھ bond بنائے یہ strong ہوگا اور اگر sp3 p کے ساتھ bond بنائے یہ weak ہوگا اس کا مطلب ہوا کہ ہائیبرڈ orbital کی s کے ساتھ extent of overlapping زیادہ ہے اور ہائیبرڈ orbital کی p کے ساتھ extent of overlapping کام ہے یہ دونوں باتیں آپ نے ذہن میں بٹھانے اچھا next میں بڑھتا ہوں ایک بہت important point and that is dipole moment dipole moment کو mu سے ظاہر کرتے ہیں mu mean یہ واو mu dipole moment dipole moment ایک جس کو نہیں آتا اس نے خاک chemistry پڑی اس کو کیا chemistry آتا ہے dipole moment آپ کو بہت سارے chemistry کے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے dipole moment کو جانا بہت ضروری ہے dipole moment dipole moment dipole moment اچھا dipole moment کو mu سے ظاہر کیا یہ ہوتا کیا ہے dipole moment دیتا ہے q cross r میں کوئی fse کے چکروں میں نہیں پڑھوں گا میں آپ کو direct باتیں بتا رہا ہوں q cross r q charge r distance between positive and negative centers اس کو ہم dipole moment کہتے ہیں dipole moment دیتا ہے dipole moment ایک ویکٹر قوانٹیٹی ہے vector مکہ مطلب اس کا ویکٹر قوانٹیٹی ویکٹر قوانٹیٹی ویکٹر قوانٹیٹی ویکٹر قوانٹیٹی ایس ہیسی مینجی چوب مینجی چوب مینجی چوب ایس ویل ایس ڈائریکشن ہم اس کے ویلو بتائیں گا اس کے ڈائریکشن کی بات کریں گے اس کو نا دائریکشن کی ابھی میں بال کرتا ہوں اس کو ہم نا ایرو ہیڈ ویڈ کروس ٹیل اس سے شو کرتے ہیں یہ ڈائپل مومنٹ کا سیمبل ہے اب اس کی ڈائریکشن کیا ہے ڈائریکشن ایک ہے نا آپ کے پاس ایچ اور ایک ہے سیل یہ پارشل نیگٹیب اس پارشل پوسٹیب اگر آپ اس کی ڈائپل مومنٹ لیں گے نا یعنی یہ تو ہم یوں ایرو شو کریں گے یعنی جو ایرو ہیڈ ہے ایرو ہیڈ it will be towards the more الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ and across it it is towards less الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو آنے چاہیے اچھا یہ میں نے کہا کہ یہ ویکٹر کوانٹیٹی اس کا میکنیچوڈ بھی ہے ڈائریکشن میں یہ دونوں باتیں آپ سے کر چکا ایک اور چھے اور وہ اس کے یونٹس یونٹس میں میں اس کے تین یونٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تین ایک تو ہے نا اس کا یونٹ ہے اس کا یونٹ ہے اسی کی بیس پہ یہ ڈسٹنس ہے اس کو آپ میٹر میں لے لو یہ چارج ہے اس کو کول میں لے لو تو میٹر کولم ایک آ گیا میٹر کولم یہ اس کا نا سسٹم انٹرنیشنل میں اس کا یونٹ ہے اچھا ایک اور بھی یونٹ ہے وہ ہے ڈی بائے ڈی ای بی وائی ای ڈی بائے ہم اس کو کپیٹرن ڈی سٹ کرتے ہیں یہ دو جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے یاد رکھنا ہے ہم نا وہ ڈائپول انڈیوز ڈائپول فورسز کو ڈی بائے فورسز کہتے ہیں اور ڈائپول مومنٹ کا جو کامن یونٹ ہے یہ بھلا جو ہے نا یہ یہ اس کا کامن یونٹ ہے کامن اچھا ایک اور بھی یونٹ ہے وہ ویسے آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں ہوں وہ ہے ڈی ایس یو الیکٹر سٹیٹک آہ الیکٹر سٹیٹک یونٹ آف چارج ڈی ایس یو یہ یہ الیکٹر سٹیٹک یونٹ آف چارج اینڈ سینٹی میٹر یہ ڈسٹنس آر کے لیے سینٹی میٹر اور چارج کے لیے ڈی ایس یو میں دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سٹوڈنٹ پہلی بات یہ جو یہ جو ون ڈی بائے ہے نا ون ڈی بائے اس کا دونوں میں میں نے ان دونوں کا یہ آپ کو کمپیریزن بتا دیا اور اس طرح اگر اس کے ساتھ لینا چاہتے ہو ون ڈی بائے ڈی ایس یو الیکٹر سٹیٹک یونٹ آف چارج ڈاٹ سینٹی میٹر یہ تو میں نے آپ کو ایک جنرل نالج کے لیے انفارمیشن کے لیے بہت بہت نقطہ دو الفاظ میں اگر آپ فرق سمجھ جائے نا تو میں سمجھوں گا میرا یہاں کام مکمل ہو گیا ایک لفظ ہوتا ہے ایک لفظ ہے بانڈ مومنٹ بانڈ مومنٹ اور ایک ٹرم ہے ڈائپول مومنٹ اگر آپ یہ دونوں لفظ سمجھ جاؤ تو میں سمجھوں گا آج کا لیکچر مکمل ہو گیا میں ساری باتیں سمجھا پایا بانڈ مومنٹ ڈائپول مومنٹ آپ سننا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میرے پاس نے یہ ایک معلی کیون ہے ایچ سی ایل یہ پارشل نیگٹیو یہ پارشل پاسٹیو میں کہتا ہوں مجھے اس کا ڈائپول مومنٹ چاہیے ڈائپول مومنٹ کو میں میو سے میو سے میں نے شورٹ کر لینے ڈائپول مومنٹ جہاں بھی میں ڈائپول مومنٹ چاہیے ڈائپول مومنٹ یہ چاہیے وہ کہتے ہیں جناب آپ اگر اس کی ڈائپول مومنٹ لینا چاہتے ہیں پہلے آپ اس کی بانڈ مومنٹ معلوم کریں سپیکٹروسکوپک لی اب میں بانڈ مومنٹ نکالی بانڈ مومنٹ جب میں نے نکالی نا تو وہ آگئی 1.03 ڈی بائی چونکہ یہ مالیکیول اس میں صرف ایک ہی بانڈ ہے لہٰذا اس کی بانڈ مومنٹ ہی اس کی ڈائپول مومنٹ کہلائے یہ میرا پہلا نکتہ اگر کسی بھی مالیکیول میں ایک ہی بانڈ ہو تو اس کی جو بانڈ مومنٹ ہوگی وہی ڈائپول مومنٹ اس کا مطلب ہے ڈائپول مومنٹ معلوم کرنے کے لئے فرسٹ و فال you have to calculate the بانڈ مومنٹ میرے پاس یہ کارمن ڈائی اوکسائیڈ کا مالیکیول ہے سی ڈبل بانڈ ہو اور ڈبل بانڈ ہو میں نا میں اس کی ڈائپول مومنٹ جاننا چاہتا ہوں میں میو کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں کیا ہے وہ کہتے ہیں جناب اس کا یہ جو بانڈ ہے نا پہلے اس کی بانڈ مومنٹ نکالو میں نے سپیکٹروسکوپیکلی اس کی بانڈ مومنٹ نکالی یہ اس کی بانڈ مومنٹ آئی پوائنٹ سیون ایٹ ڈی پائی this is بانڈ مومنٹ اب اس کو رکالو وہ ایک طرح کا بانڈ ہے یہ بانڈ مومنٹ بھی بانڈ مومنٹ آگئی پوائنٹ سیون ایٹ ڈی پائی تو ڈائپول مومنٹ نکالنے سے پہلے ڈائپول مومنٹ ہوتی ہے مالیکیول کی بانڈ مومنٹ ہوتی ہے بانڈ کی اب بانڈ مومنٹ نکالی یہ بانڈ ریزلٹن ویکٹر لو ریزلٹن ویکٹر ان دونوں بانڈ مومنٹ کا ریزلٹن ویکٹر لو ریزلٹن ویکٹر میر ایک فورس یہ اوپریٹ ہو رہی ہے ایک یہ فورس دونوں فورسز ایکوال ان میگنیچوڈ آپوزیٹن ڈائریکشن لہذا ان کا نیٹ کے آئے گا ریزلٹن ویکٹر کے آئے گا وہ آئے گا زیرو اس کا مطلب ہے یہ ٹارمن ڈائ اوکسائیڈ کا مالی کیوں اس کی بانڈ مومنٹ کی کچھ ویلیو ہے لیکن ڈائی پول مومنٹ اس کے آگے زیرو آگی کیا مطلب میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی مالی کیون اگر آپ اس کی ڈائی پول مومنٹ لینا چاہتے ہیں اس مالی کیون میں جتنے بھی بانڈز ہوں گے ان کی پہلے بانڈ مومنٹ نے جو بانڈ مومنٹ کی ویلیو آئے اب آپ ان سب کا ریزلٹن ویکٹر لے تو جو بانڈ مومنٹ کا ریزلٹن ویکٹر آئے گا یہ نکتہ اگر آپ کو سمجھ آئے گا تو میں آگے باڑھ پاؤں گا ورنہ بات نہیں بارد فیکٹرز افیکٹنگ ڈائی پول مومنٹ تین چار باتیں ذرا دیکھو پہلی بات ڈائی پول مومنٹ اس ڈائی پول مومنٹ ist ڈائیکٹلی پر پورشنڈ ٹو الیکٹرون ایکٹیفٹی دیفرنس کس کے درمیان الیکٹرون ایکٹیفٹی دیفرنس بٹوین بانڈڈ بانڈڈ ایٹمز بانڈڈ ایٹمز کا درمیان ہے میں آپ کے سامنے یہی میں نے مالی کیوں لکھنا ہے میں نے لکھنا ہے ایچ ایف میں نے لکھنا ہے ایچ سی ایل میں نے لکھنا ہے ایچ بی آر میں اسان اگزمپل سے آنگا نا میں لکھوں گا ایچ آئی ایچ آئی اب ان دولوں کا آپ جانتے ہیں فلورین کے الیکٹر نیگٹی موسٹ الیکٹر نیگٹی ایٹم پریادک ٹیبل فور اس کو رافلی 3 2.8 رافلی لیتے ہیں 2.5 دیتے ہیں اور ان سب کی تو 2.5 اگر آپ ان سب میں الیکٹر نیگٹیفٹی دیفرنس دیکھیں نا کس میں سب سے زیادہ ہے تو ایچ ایف میں سب سے زیادہ ہے اب آپ ان کی ڈائپل مومنٹ بھی دیکھیں اگر آپ ڈائپل مومنٹ دیکھو گے نا سٹوڈنٹ تو ایچ ایف کی جو ڈائپل مومنٹ ہے نا وہ 1.90 ڈیبائی ہے یہ ایچ سیل اس کی ڈائپل مومنٹ 1.03 ڈیبائی ہے ایچ بی آر اس کی ڈائپل مومنٹ 0.78 ڈیبائی ہے ایچ آئی اس کی ڈائپل مومنٹ 0.38 ڈیبائی ہے کہنا کیا چاہتا ہوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں جتنا الیکٹر نیگٹیفٹی ڈیفرنس بیٹوین بانڈڈ ایٹمز زیادہ ہوگا اتری ڈائپل مومنٹ بھی زیادہ ہوگی یہ بار یاد رکھنی میں آگے چال کے یہ بھی کہوں گا نا کہ ڈائپل مومنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا ہالیکٹر نیگٹیفٹی ڈیفرنس بڈ جتنا ہالیکٹر نیگٹیفٹی ڈیفرنس زیادہ ہوگا اتری ڈائپل مومنٹ زیادہ ہوگی ڈائپل مومنٹ زیادہ ہوگی اتنا وہ زیادہ ڈاریکٹیو ہوگا اتنا وہ زیادہ ڈيیکٹیو ہوگا بلکور اس طرح आब واتر کو لے رو واتر میں íllہ او ح کچھ اگر آپ واٹر کی ڈائپر مومنٹ لینا چاہتے ہو اس کی برمومنٹ نکالو یہ کبان مومنٹ نکالو اب دونوں بعد کے جو ڈیو میں کبی م نکالی ہے اس کی بھاڈ مومنٹ اب دونوں کی ڈیو میں اپس کا ریزیلٹن structure اوپر لکھنے کے ماہ میں یہاں پہ لکھا دیتا ہوں یہ رسلٹ ہے یہ دو آئے گا نا دس اس کا ڈائپل مومنٹ اور یہ 1.85 ڈی بائی آئے گا اس کا ملک ہے کہ یہ ڈو وارٹر کا مالکل ہے نا اس میں او اور اچ کا الیکٹرون ایکٹیفٹی ڈیفننس ایچ ایف کی نسبت کم ہے کم ہے تو یہ 1.90 کو بینے 1.85 آ رہا ہے یہ بات ہے امونیا کی بات کر لو امونیا امونیا کی اگر آپ نے امون اگر آپ امونیا کی بات کرتے ہیں امونیا تو یہ اس کا لون پیار ہے امونیا میں ہم کیا کہیں گے امونیا میں ہم یہی بات کریں گے کہ اگر آپ اس کی ڈائپل مومنٹ پورے مالکل دائپل مومنٹ کا تعلق مالکل سے تو آپ پہلے تمام باؤنڈز کی باؤنڈ مومنٹ لیں باؤنڈ مومنٹ لینے کے بعد اب آپ اس کا ریزلٹن ویکٹر لیں جو ریزلٹن ویکٹر آئے گا وہ اور یہ 1.49 ڈی بائی آئے گی یہ کچھ باتیں میں آپ کو بتا رہا اچھا اس کے برقس اگر میں کہوں کہ جناب ایچ اور ایچ یہ مالکل اب اس کی ڈائپل مومنٹ دونوں کا الیکٹرون ایکٹیفٹی ڈیفرنس کیا ہے ڈیلٹا ای ان الیکٹرون ایکٹیفٹی ڈیفرنس دونوں کا زیرو ہے 2.1 مائنس 2.1 آنسر زیرو اس کا مطلب ہے اس کی ڈائپل مومنٹ کیا ہوگی زیرو کی یہ باتیں ذہن میں آپ نے بٹھانی ایک اور کوئنڈ ڈائپل مومنٹ کا نمبر آف لون پیئر سے کیا تعلق ہے very simple very simple ابھی بتایا ہے ڈائپل مومنٹ کا لون پیئر سے تعلق ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایچ ایف ہے فلورین کے پاس تین لون پیئر آپ کے پاس ایچ ٹو او ہے اکسیجن کے پاس یہ دو لون پیئر آپ کے پاس امونیا ہے این ایچ ٹری نائٹوجن کے پاس ایک لون پیئر اب اس میں دیکھ رو جس کے پاس نمبر آف لون پیئر زیادہ اس کی ڈائپل مومنٹ زیادہ اب آپ ان سب کی ڈائپل مومنٹ ابھی میں نے اوپر بھی ویلیو لکھئے اوپر بھی لکھئے اس کی میں نے 1.90 ڈی بائی 1.85 ڈی بائی 85 ڈی بائی and we have the 1.49 ڈی بائی جس میں لون پیئر کی تعداد زیادہ ہے اس میں تین لون پیئر ہیں ڈائپل مومنٹ زیادہ جس میں لون پیئر کم ہوگے ڈائپل مومنٹ کم ہوگی اور لون پیئر اور کم ہوگے ڈائپل مومنٹ اور کم ہوگی یہ کچھ باتیں آپ نے زیادہ میں بٹھا دیں یہ دو فیکٹر یہ ہو گئے اب نیکسٹ نمبر تھری فیکٹر کی طرف آئیں سٹوڈنٹ ایک اور چیز ڈائپل مومنٹ کا ٹھیٹا کے ساتھ ریلیشن کیا مطلب ٹھیٹا ٹھیٹا سے مراد ہے میری اگر آپ کے پاس یہاں پہ ایک سبسٹیچونڈ آگیا سپوز ایکس دوسرا یہاں وائے آگیا وہ ایکس بھی ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں اسے ہم کہتے ہیں اورتھو اور اگر یہاں پہ ایکس ہے سیکنڈ سبسٹیچونڈ اس پوزیشن پہ آگیا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں میٹا اگر یہاں فرس سبسٹیچونڈ ہے اور سیکنڈ یہاں پہ آگیا تو پیرا یہاں پڑتے ہیں اب اگر آپ اس میں دیکھو گے اس کے اور اس کے درمیر اینگل کام ہے اس میں دیکھو گے تو اینگل بار گیا میں ذرا یوں یوں کلیر کر دوں کہ اگر آپ اس میں اور اس میں دیکھو گے تو اینگل یہ رافلی سکسٹی کا ہے اور اگر میں اس میں اور اس کے اینگل کی بات کرو یہاں تو نائنٹی تھا اس کا مطلب ون پونٹی ایک قریب ہے اور اگر اس کے اور اس کے بات کرو تو یہ ون ایٹی ہے اس میں اینگل کام ٹیٹا کام اس میں ٹیٹا زیادہ اس میں اس سے زیادہ اب اگر آپ ان کی نا ڈائپل مومنٹ کی ویلیو لوں ڈائپل مومنٹ کی تو آپ کے پاس یہ ٹرینڈ بنتا ہے اس کا مطلب ہے جس میں ٹیٹا کام اس کی ڈائپل مومنٹ زیادہ یہ میں ڈائپل مومنٹ کا ٹرینڈ بتایا اس کا مطلب آرتھوں کی ڈائپل مومنٹ سب سے زیادہ میٹا کی اس سے کم اور پیرا کی سب سے کام یہ باتیں آپ نے ذہن میں بٹھا ایک بہت بہت امپورٹن نکتہ سیز ٹرانس آئیسو مرز پہلے بہت آسان سی بات بہت آسان سی اور وہ کیا اگر آپ یہاں پہ یہاں پہ کلورین لیں یہاں پہ کلورین لیں ادھر ایچ اور ادھر ایچ یہ آپ لوگوں کے لئے کو بہت بڑی تو بات رہی ہے نا سٹوڈنٹ یہ جو آپ کے پاس پڑھنی نا یہ بڑھنی ٹرانس فارم ٹرانس یہ میں نے آپ کے سامنے ٹرانس فارم لکھ دی اچھا اگر میں یہ دونوں کلورین ادھر دے دوں دونوں کلورین ادھر دے دوں ایک سائیڈ پہ دونوں ہائیڈوجن ادھر پڑھ کر دیں تو یہ اب آپ کے پاس بنی نا فارم یہ بنے گی this is سیز فارم سیز سیم سائیڈ پہ دونوں کی ڈائپر مومنٹ لو اب یہ جو ٹرانس ہے نا اس کی ڈائپر مومنٹ آپ کو یہ بانڈ مومنٹ لے دی پڑے گی آپ کو یہ بانڈ مومنٹ تو باقی بھی لینی پڑے گی نا افیکٹیو یہ یہ اب نا یہ بانڈ مومنٹ یہ بانڈ مومنٹ کاربن کلورین کاربن کلورین ایک طرح کے سبسٹیچونٹ لگے ہوئے اس کا معنی بہت جتنی بانڈ مومنٹ یہ بانڈ مومنٹ اتنی بانڈ مومنٹ اور دونوں ایک دوسرے کے اپوسٹ اس کا معنی بھی ایک دوسرے کے افیکٹ کو کنسل کریں گی یوں اس کیس میں ڈائپر مومنٹ زیرو ہے زیرو اور جس کی ڈائپر مومنٹ زیرو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں نان پولر یہ اوورال نان پولر بانڈ پولر ہے لیکن مالی کو نان پولر ہے اچھا اب دوسری طرف آجو اب اس کی اگر آپ نے ڈائپلو مومنٹ لینی تو پہلے بانڈ مومنٹ لینی پڑے گی ایک یہ آپ کے پاس آ گیا ایک آپ کے پاس یہ آ گیا یہ ایک دوسرے کو رین فورس کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی ڈائپلو مومنٹ کی کچھ اور کچھ ویلی ہوگی ہے اور اس کی ڈائپلو مومنٹ کی ویلیو بہت زیادہ ہے 1.89 دیبائے مطلب میں کہنا کیا چاہتا ہوں اگر آپ سیز ٹرانس آئیسو مرس کی بات کریں تو جو سیز فورم ہے اس کی ڈائپلو مومنٹ ہے سم ویلیو لیکن ٹرانس فورم اس کی ڈائپلو مومنٹ صرف ہوتی یہ ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے اس کی ڈائپلو مومنٹ زیادہ ہے اور اس کی ڈائپلو مومنٹ کام ہے میں یہ ریلیشن شو کر رہا ہوں یہ میں ایک کامل سی بات کر رہا ہوں ادھر میتھائل لگا دو ادھر میتھائل لگا دو تو اس کا مطلب ہے وہ ایک دوسریک ایفیکٹ کو کینسل کریں گے سم ویلیو ہو گئے تو اس کا مطلب ہے اس میں ڈائپلو مومنٹ لیکن ایک اور بات ہے اگر آپ ادھر اب یہ میرا نکتہ سمین ہے ادھر میں لیتا ہوں میتھائل سی ایچ تھری ادھر میں لیتا ہوں ایتھائل سی ٹو ایچ فائب یہی تھا ہے اب ہے تو یہ ٹرانس لیکن کیا اس کی ڈائپلو مومنٹ زیرو ہوگی آنسر ہے نہیں اب نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ یہ میرا ایک بہت اہم تری نکتہ میں آپ کا ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں نے کلورین لگایا کلورین لگایا میں نے کہا ڈائپلو مومنٹ اس کی زیرو میں نے کلورین لگایا میں نے کلورین لگایا میں نے کہا اس کی ڈائپلو مومنٹ 1.89 اب نا میری چار باتوں کو سمجھنا ہے چار باتیں یہ ادھر کلورین ادھر کلورین میں نے کہا اس کی ڈائپلو مومنٹ 0 پہلے والی بات ادھر کلورین اس کی ڈائپلو مومنٹ تیسا پوائنٹ میں نا ادھر کلورین لیتا ہوں ادھر میتھائل گروپ لیتا ہوں ادھر ہائیڈوجن ادھر ہائیڈوجن اور میں چوتھی بات کیا کرتا ہوں میں ادھر میتھائل گروپ لیتا ہوں ادھر کلورین لیتا ہوں ادھر ہائیڈوجن یہ چار میں نے الگ الگ باتیں کی میرا کوئسن آپ سے ہے کہ اس کی ڈائپول مومنٹ میں نے آپ کو زیرو بتا دی اس کی ڈائپول مومنٹ میں نے آپ کو 1.89 بتائی یہ اے یہ بی یہ سی یہ ڈی چار آپشن ہیں ان چاروں میں کس کی ڈائپول مومنٹ سب سے زیادہ ہے میرا آپ سے کوئسن تو آپ تو کہیں گے کہ اس کی سب سے زیادہ ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے آپ کو دو لفظ یاد رکھنے پڑے ایک الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ایک الیکٹرون ڈڈرائنگ گروپ اس میں اس سارے یہ جو نیچے دو خواہ یہ جو میتھائل گروپ ہے یہ الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے یہ الیکٹرون دیتا ہے یہ دو کلورو گروپ ہے یہ الیکٹرون ڈڈرائنگ گروپ ہے ڈڈرائنگ گروپ اس کا مطلب کیا ہوا یہ الیکٹرون دیتا ہے یہ الیکٹرون لیتا ہے ان دونوں نے اب ادھر کیا ہے یہ ادھر اور یہ ادھر بن جائے گا اب اگر آپ اوورال اگر آپ ان کا ویکٹر سم دیں ریزلٹنڈ ویکٹر لیں تو ان چاروں میں جو سب سے زیادہ ریزلٹنڈ ویکٹر ہے وہ اس کا آئے گا اس کا مطلب ہے اس کی ڈائپل مومنٹ جو ہے نا میو وہ ہائیسٹ ہے اور یہی آپ کے پاس آنسر بن رہا ہوتا ہے کیوں جی کیوں ہائیسٹ ہے یہ تو سز ہے یہ تو ٹرانس ہے ٹرانس میں تو ہم کہتے ہیں ڈائپل مومنٹ ہے ٹرانس میں ڈائپل مومنٹ تب لو ہوگی یا زیرو ہوگی اگر یہ بھی الیکٹرون ڈونیٹنگ ہو یہ بھی الیکٹرون ڈونیٹنگ ہو یا یہ بھی الیکٹرون ڈڈرائنگ ہو یہ بھی الیکٹرون ڈڈرائنگ ہو لیکن اگر ایک الیکٹرون ڈڈرائنگ گروپ ہو دوسرا الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہو تو وہ ایک دوسرے کی پولیریٹی کو انہینس کر دیتی اور انہینس کرنے کی وجہ سے اس کی ڈائپل مومنٹ بہت زیادہ ہوگی ایک اور پوائنٹ ریگولر سٹیکچر پہلا ایک نکتہ تو سمجھو ایسے تمام مالیکیول ایسے تمام مالیکیول جن کے پاس ریگولر سٹیکچر ہے ریگولر ان کی ڈائپل مومنٹ زیرو ہے اور یاد رکھنا جس مالیکیول کی ڈائپل مومنٹ زیرو ہوتی ہے وہ نان پولر ہے جتنی میں گفتگو کرتا ہوں میری بات کو اتنا ہی محدود رکھو میں نے کیا کھا وہ مالیکیول جو ریگولر سٹیکچر رکھتے ہیں ان کی ڈائپل مومنٹ زیرو ہوتی ہے یہ ریگولر سٹیکچر کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ریگولر سٹیکچر کے لیے اس کے لیے کسی بھی مالیکیول کو دو کنڈیشنز پوری کرنا ضروری ہے پہلی کنڈیشن کیا ہے پہلی کنڈیشن ہے کہ سینٹل ایٹم کے گرد تمام کے تمام بانڈ پیر ہوں کوئی لون پیر نہیں ہو یعنی اگر کوئی مالیکیول ان دو کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے اس کے سٹیکچر کو میں کہوں گا ریگولر سٹیکچر اور جس مالیکیول کا سٹیکچر ریگولر ہوگا اس کی ڈائپل مومنٹ زیرو ہوگی اور وہ مالیکیول نان فلور کا میں آپ کے سامنے ایگزیمپل سلاتا ہوں دیکھو میرے پاس بی ای سی ال ٹو کا مالیکیول ہے یہ بی ای سی ال ٹو اب کیا اس کا سٹیکچر ریگولر ہے آنسر ہے یس بیریلیم کے یہ بانڈ پیر یہ بانڈ پیر دونوں دونوں الیکٹرون پیر بانڈ پیر ہے اور دونوں ایٹم کے سیم اس کا سٹیکچر ریگولر اس کا ملب ہے اس کی ڈائپل مومنٹ کیا ہوگی زیرو ہوتی اب بی ایف تھری پہ چلے جاؤ بورون فلورین فلورین اور فلورین اب اس میں کیا ہے بورون کے ویلن شیل میں تمام کے تمام بانڈ پیر ہیں آل بانڈ پیر کوئی لون پیر نہیں ہے اور سائیڈ ایٹم سیم ہیں فلورین کے اس کی ڈائپل مومنٹ بھی زیرو ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ایس ڈبل بانڈ ہو ڈبل بانڈ ہو ڈبل بانڈ ہو اب اس کیس میں کیا اس کا سٹکچر جو ہے وہ ریگولر ہے ییس کیوں جی سیلفر کے چاروں طرف سارے بانڈ پیر ہیں کوئی لون پیر نہیں اور سائیڈ ایٹم کے ہیں سیم اس کا ملب ہے اس کا سٹکچر بھی ریگولر ہے اور اس کی ڈائپل مومنٹ وٹ وٹ آباؤٹ ایس او ٹو یہ ایس ڈبل بانڈ ہو ڈبل بانڈ ہو اور اکسیجن کے پاس لون پیر یہ تو پتا چل گیا اب سینٹل ایٹم کے پاس لون پیر ہم کہتے ہیں لون پیر نہیں ہونے جی اس کا مطلب ہے اس کا سٹکچر ریگولر نہیں ہے اور ریگولر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈائپل مومنٹ پھر زیرون نہیں ہے کچھ نہ کچھ ویلی ہو وان پورٹ سکس وان اس کی ویلی ہو آتی ہے اگلی بات پہ آؤ میں میتھین کی بات کرتا ہوں میتھین میں سٹوڈن میرے پاس کاربن کے ساتھ چار ہائیڈو جناگ ہیں یہ چار کیا کاربن کے اوپر کوئی لون پیر ہے آنسر نہیں سارے کے سارے کیا ہیں باؤن پیر تو میتھین کا یہ جو سٹکچر ہے اور چاروں جو ایٹم ہیں وہ سہی ہیں یعنی دونوں کنڈیشن یہاں پوری ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے میتھین کا یہ جو ٹیٹرہ ہیڈرل سٹکچر ہے اس کے شروع میں ہم لکھتے ہیں ریگولر میتھین ہے اس کا مطلب ہے میتھین کی ڈائیپول مومنٹ زیرو ہے اور یہ نون پولر اگر ڈائیپول مومنٹ زیرو ہوگی تو وہ کیا ہوگا نون پولر اچھا ایک اور بڑا پوائنٹ ہے میرے پاس میں اب اسی میں چینج لاؤں میں چلیں یہاں بنا دیتا ہوں یہ یہ ذرا غور سے سننا میں آپ کے سامنے یہ ایچ لگا دیتا ہوں سی ایل سی ایل سی ایل یعنی میں نے میں نے لکھا سی ایچ سی ایل ایک یہ بات آئی اب یہ کیا یہ ریگولر سکچر آنسر ہے نہیں کیوں نہیں ہے جی کاربن کے پاس سارے کے سارے باؤن پیار ہے کاربن کے پاس کوئی لون پیار نہیں یہ کنڈیشن پوری تو ہو رہی بھئی دوسری بھی پوری کرے کیا تمام سائیڈ ایٹم ایک جیسے ہیں نہیں وہاں پوری نہیں ہو رہی تین کلورین ایک ہائیڈ ہو جیسے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سی ایچ سی ایل ہے یہ آپ کے پاس اس کا سٹکچر ریگولر نہیں ہے اچھا میں میں زرہ نا میں زرہ آغاز کروں گا سوری سی ایچ سی ایچ سی ایچ تاکہ میری بات میں تین ہائیڈوچن لیتا ہوں تین ہائیڈوچن لیتا ہوں ایک کلورین لیتا ہوں یہ سی ایچ سی ایچ سی ایچ میرے پاس بنا سی ایچ ٹو سی ایل تھری اور میں چاروں کلورین لے لیتا ہوں یہ بنا سی سی الفور یہ دومینہ آپ کے سامنے چار سٹکچر بنائے نا اس میں ایک ریگولر ہے لیکن یہ تین ریگولر نہیں ہے جو سٹکچر ریگولر ہے اس کی ڈائپل مومنٹ زیرو ہے وہ نان پولر ہے لیکن جو نون ریگولر ہے جو نہیں ہے ان کی ڈائپل مومنٹ کی کچھ را کچھ ویلیو ہے اگر ان چاروں کی میں ڈائپل مومنٹ کی ویلیو کی بات پکےنا تو ان کا یہ آڈر سب سے زیادہ ڈائپل مومنٹ اس کی اس کے بعد اس کی پھر اس کی اور اس کی تو ڈائپل مومنٹ زرو ہے اب بنزین کی بات کرو اب بنزین کی بات کرو بنزین کی بھی ڈائپل مومنٹ ہم کیا لیں گے زرو دیں گے PCL5 کی میں بات کرتا ہوں PCL5 فاس فورس کلورین 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 یہ ٹرائیگلر پلینر بن گیا ایک کلورین اوپر آ گیا ایک کلورین نیچے چلا گیا اب فاس فورس اس کا سٹکچر کیا ہے اس کا سٹکچر بھی ریگولر ہے ریگولر ٹرائیگونل پائرامیٹ ٹرائیگونل بائی پائرامیٹ ریگولر ٹرائیگونل بائی پائرامیٹ ریگولر اس کی ڈائپل مومنٹ کیا ہوگی اور یہ کیا ہوگا یہ نان پولر ہوگی ایک میری بات کو سننا ہے میں جب سی سیل فور کی بات کرتا ہوں یہ مالیکیول یہ مالیکیول zero ڈائپل مومنٹ کی وجہ سے یہ مالیکیول مالیکیول نان پولر ہے لیکن لیکن کاربن کالورین میں الیکٹرون ایکٹیفٹی ڈیفرنس ہے کالورین has a partial negative کاربن has a partial positive بانڈ پولر ہے بانڈ پولر ہے پولر بانڈ لیکن مالیکیول کیا ہے نان پولر یہ باتیں آپ کے ذہن میں آئیں سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس تھا factors affecting ڈائپل مومنٹ application of ڈائپل مومنٹ صرف دو چار باتیں موسیقی سٹوڈنٹ applications of ڈائپل مومنٹ جتنی ہم نے پیچھے باتیں کیا نا میں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا polarity of a molecule بڑا important point اگر ڈائپل مومنٹ کسی مالیکیول کی وہ zero ہوگی تو that is non-polar molecule ایک تو یہ بات اور اگر ڈائپل مومنٹ کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہوگی یعنی zero نہیں کچھ نہ کچھ ویلیو ہوگی the molecule will be polar polar ایک اور بھی بات یہ جو ہم کہتے ہیں نا polarity of a molecule polarity of a molecule is directly proportional to ڈائپل مومنٹ یعنی کونسا مالیکیول زیارہ پولر ہے آپ اس کی ڈائپل مومنٹ دکھا دو میں آپ سے کچھ باتیں کرتا ہوں مثلا میرے پاس یہ میرے پاس بینزین کا مالیکیول ہے whether this is the polar or non-polar آپ اس کی ڈائپل مومنٹ نکالو اس کی ڈائپل مومنٹ calculate کریں گے تو وہ zero آئے گی it means this is non-polar molecule non-polar ایک اور بات آپ CH4 کی بات کریں ڈائپل مومنٹ zero non-polar اچھا what about H bond H what about O double bond O کیا ان کے بارے میں خیال نہیں یہ بھی non-polar what about C C double bond O double bond this is carbon dioxide and this is carbon monoxide C triple bond O اس کے پاس lone pair اس کے پاس lone pair اچھا دو باتیں آگئی what about carbon dioxide carbon dioxide میں اس کی ڈائپل مومنٹ zero ہے میرا پوائنٹ نکتہ سمجھنے کی کوشش کرنا ڈائپل مومنٹ zero ہے ڈائپل مومنٹ zero ہونے کی وجہ سے CO2 is non-polar non-polar لیکن quar carbon oxide double bond partial negative partial positive یہ carbon oxide ڈبل بارن پارشل پوزیٹی پارشل نیکٹی بارڈ اس پولر ان کاربن ڈائک سیٹ بارڈ اس پولر بارڈ اس پولر وائل وائل مالیکیوڈیز نان پولر آپ میتھین کی بات کرو میتھین میں میں میتھین کو لکھوں گا سی ایج فور اب میتھین میں یا سی سی لفور بھی جو ابھی بات کی سی لفور کی میتھین یا سی سی لفور میتھین میں میتھین میں کاربن آئیڈو جن بارڈ بھی نان پولر مالیکیول بھی نان پولر. قربان مونو ایکسائیٹ کاربن مونو ایکسائیڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کاربن مونو ایکسائیڈ کے بارے میں افضل باری سیمپل آسان سی بات ہے کاربن مونو ایکسائیڈ جو A percent جو ہے اس کی Portugal moment کی ویلیو جو ہے نا وہ .1 Deus Dieu parameter Why is light ویلیو بہت کم ویلیو بہت کم ویلیıyoruz یہ اس کا مدب ہوا یہ یہ پارشل پوزیٹیو ہے یہ پارشل بڑی انٹریسنگ بات ہے پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں اس کا مدب ہے کاربن مونوکسیڈ کا مالیکول جو ہے وہ سلائٹلی پولر ہوتا ہے اب اس بات کو انہوں اور بھی آگے لے چھو جو مالیکولز نان پولر ہوتے ہیں نان پولر جن کی ڈائپول مومنٹ زیرہ ہوتی ہے اس میں ویک لنڈن ڈسپرشن فورسز پائی جاتی ہے اور جو مالیکولز پولر ہوتے ہیں اب ان پولر مالیکول میں ڈیفنیلی یارو ڈائپول ڈائپول فورسز ہوں گی اور اگر انہوں نے لون پیر بھی انٹریکٹرین میں انبال ہو گیا تو پھر اس میں ہائیڈوزن بونڈ ہی انبال ہوتا ہے ایک اور بھی پوائنٹ ہے اور وہ کیا ہے ڈائپول مومنٹ پولیریٹی پہنڈی 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 کتے یہ تین چیزیں اکٹھ ہی کارڈو نا ڈائپول مومنٹ ڈائپول مومنٹ ڈائپول مومنٹ ڈائریکلی پرپوشنٹ ٹو پولیریٹی اور ڈائریکلی پرپوشنٹ ڈائریکٹرینٹو ڈائپول مومنٹ说 ڈائریکٹی پ Berkeley یعنی جتنا کوئی مالیکول جتنا زیادہ پولر ہوگا اُتری اُس کی ریکٹیوٹی زیادہ ہوگی یہ باتیں آپ نے سین میں بٹھانا کیا پرسنٹیج آئینک کریکٹر پرسنٹیج کوہلین کریکٹر ڈائپر مومنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں آئینک کریکٹر یہ میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں پرسنٹیج اگر آپ پرسنٹیج آئینک کریکٹر کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں میں تو صرف آپ کو فامولہ بتاؤں گا اس کے لیے you have to learn about mu observed mu observed یہ practically معلوم ہوتا ہے mu ionic یہ theoretically calculate کرتے ہیں اس مالیکیول کو ہنڈر پرسنٹ آئینک کنسیڈر کر کے multiply by ہنڈر یہ کچھ باتیں ذرا دیکھنا میرے پاس مالیکیول ہے HF bond لگا دیتا ہوں HF میرے پاس ہے HCL میرے پاس ہے HBR میں انہی کی example دوں گا اور میرے پاس ہے HI example اس لیے دے رہا ہوں کہ انہی سے question پوچھا جاتا ہے اگر آپ ان سب کی percentage ionic character جانا چاہتے ہیں تو اس کا percentage ionic character ہے 43.2 اس کا percentage ionic character 17.7 اس کا percentage ionic character 12.1 اور اس کا percentage ionic character 4.9 roughly 5 مطلب HF percentage ionic character 43% ہے تو پھر اس کا percentage covalent character 57 اگر ان کا percentage ionic character کم ہو رہا ہے تو ان کا percentage covalent character بڑھتا ہے آپ سے نہ دو طرح سے question پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں ان میں سے کس کا percentage ionic character سب سے زیادہ ہے HF بتائیں ان میں کس کا percentage covalent character سب سے زیادہ ہے HIN structure and geometry of the molecule یہ تو آپ جانتے ہی ہیں یہ میرے پاس carbon dioxide ہے میرے پاس carbon dioxide sulfide میرے پاس H2O ہے water O H اور H میرے پاس SO2 ہے double bond O double bond یہ ابنا اگر آپ دیکھو گے نا دیکھو گے اس میں تو co2 carbon dioxide کتنے ایٹم اس میں دو اور ایک تین CS2 carbon dioxide کتنے ایٹم دو اور ایک تین H2O کتنے ایٹم دو اور ایک تین SO2 کتنے ایٹم دو اور ایک تین یعنی یہ ایگزیمپلز آپ کے سامنے لکھی ہیں یہ سارے کے سارے یہ tri atomic molecules ہیں ان میں تین تین ایٹم ہے لیکن اس کا structure linear ان کا structure کیوں linear ہے ان کا bent اور angular کیوں ہے ان کی dipole moment zero ہے zero mu zero ہے mu zero ہے ان کی dipole moment کی کچھ value اگر ان کی dipole moment بھی zero ہوتی تو ان کا structure بھی کیا ہونا تھا ان کا بھی linear ہونا اور بھی کئی باتیں آپ ان سے discuss جتنی باتیں میں آپ پتا تک پتا میں بتائی اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے تو لائک کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے اور میں دل ہی آپ سے کہتا ہوں کہ علم کی روشنی ہم نے ہر دہلیز تک ہر گھر تک ملک کے کونے کی مدل ہمارے ساتھ انشاء اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی دے نصر دے اللہ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی دے السلام علیکم ورحمت اللہ